السلام علیکم دوستو نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستو کو خوش حمدید سورہ انفال کی آخری حصیٰ کی آیت اور اس میں ہمارے رمانے کا ایک بہت ضروری مسئلہ بیان ہوا ہے بسرطے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہیں یقین نہ ہو تو باتی ہو اللہ کی بات پر یقین ہو تو ایک نہائی ساہم مسئلہ ہے اسے بیان ہوا وہ مسئلہ نیا ہے بیان کے اعتبار سے قرآنہ ہے حقیقت کے اعتبار سے قرآنہ نے جب نازل ہو کر اس مسئلے کو بیان کیا تو یہ پرانے سے پرانا مسئلہ ہے لیکن اس اعتبار سے کہ آپ نے نہیں سنا آپ کیلئے نیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پسادات سے پر ہو گئی زہر الفساد تلبر والبحل ما کا توسید اللہ اس آسمان میں اس دور کی طرح کماسہ نہیں لے گا تھا اپنی زندگی میں انسانیت کا یہ عظیم دیدار یہ خطرناک طبعہ ہی چسم فلک میں کبھی نہیں لے قرآنہ نے اپنے زمانے کے مطابق ظہر الفساد فلبر والبحر اب تو فلبر والبحر والحوائے والجو فساد پھیل گیا خشکی میں بھی پھیل گیا سمندروں میں بھی پھیل گیا ہوا میں بھی اور یار لوگ چاند کی طرف بھی جا رہے ہیں تاکہ اپنا فساد وہاں بھی پہنچائے وہاں بھی پہنچائے انگلستان کے ایک سینسدان میں بڑا ٹھیک کہا ان کو کہ ظالموں چاند کو مت چھو بگاڑ ہوگے تو پھر درست کرنا نہ آتا ہوگا کائنات تباہ ہو جائی تمہاری جو دماغی خوضی ہی ہے زمین تک محدود رکھو یہ کھنی اوپر مت لے جاؤ سورہ یا چاند کے ساتھ چھوچڑ مت رکھو تو یہاں نہ ہو کہ علمی کائنات میں بگاڑ ہو دنیٹی کی دنیا سب تباہ ہو جائے اور پھر درست کرنا نسان کا آوے میں سورج کا آگیا ہے تو خدا جانے اب تو تین آناشر تک تو فساد پھیل گیا ہے سمندر ایک خوشتی دو ہوا تین نارتہ قرہ و بتلمیوسی نظام میں تار تو سب یوٹ ہے وہ بتلمیوسی نظام میں قرہ ناریہ اوپر تار لیکن وہ ہے تھی غلط حالت ہوگی اور اب اگر شتاہوں تب بھی پونٹ جائے معاملات تو نہ معلوم یہ فساد کہاں ہوں کیونکہ بیشونی صدی کی خبیص انسانیت جہاں جاتی ہے تو فسادوں کا سیلاف ساتھ لے جاتی ہے فساد پھر اس فساد کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک سکن ہماری تاریخ میں ایسا نہیں گذرتا کہ زمین کی کسی حصے پر فساد نہ یہ کوریا کی للائی ہے یہ افریقہ کی مختلف جبوں میں للائی ہے عیشہ میں فساد آتی اور سب ہی ایک شیطان کے پیدا تردہ ہیں شیطان یورپ کی جو اس وقت جانشین ہے اس عبلی سے آدم وہ بھولا ہو گیا اس کو پنسن دے لی یورپ نے کہا ہم سنبھالیں گے کہا تم ریتار ہو جاؤ ہم سنبھالیں گے ہر جگہ فساد اور اتنا بڑا فساد ہے تعلیم اور کالج اور یونیورسی کے نام سے تحضیم اور تمدن کے نام سے وہ فساد ہوا کہ شیطان کے کان بھی بیرے ہو گئے کہ جو پانچ ہزار سال میں میں فساد نہ کرا سکا محضب ایورپ نے وہ چند سالوں کے اندر تھا یہی جنگ جو ابھی موجودہ گزری ہے انتالیس سو چواریس کے درمیان مغینی جرمنی کی ڈاکٹر از منٹر نے انٹرنیشنل ریپورٹ بین الاقوامی ریپورٹ مرتب کی اقوام متحدہ نے معمول کیا کہ گلستہ جنگ عظیم کے نقصانات کی تفصیل لکھو وہ ریپورٹ پڑی گئی ساری داستان تو آپ کے لئے مشکل ہے اتنا بیان کیا کہ اس جنگ میں چھے کروڑ انسان قتل ہو گئے چھے کروڑ جیسے زبانی بات کچھ نہیں میدان میں کھڑے ہو جائے رفتہ لگ جائے چھے کروڑ کیا کیا زبان میں تو آسمان بھی آسان بات ہے چھے کروڑ میں ایک لفتہ ہوتا تھا لیکن جب چھے کروڑ مخلوق مہدان میں کھڑی ہوگی وہاں حیران ہو جائے کہ پوری دنیا آتی ہے چھے کروڑ انسان پندرہ کروڑ مکانات جل کر خاکش کروڑ کسی کا ایک مکان تباہ ہو جائے کتنے کمبے کو نقصان پہنچے چھے جائے کہ پندرہ کروڑ مکانات کتنی دولت برباد کر لی گئی کہ اگر اس دولت کو انسانوں پر خرق کیا جاتا تو ایک ملک انسانوں پر نہیں صرف مردوں پر نہیں عورتوں پر نہیں بالکوں پر نہیں نابالکوں پر بھی جو آج پیدا ہوئے ہیں ان کی بھی تنخواہ ارائی سو مہوار مقرر کی جاتی ہے رپور کے وقت میں دنیا کی عبادی دو سو پچاس کروڑ تھی تو دو سو پچاس کروڑ انسانوں میں سے اگر ہر ایک کی مہوار ارائی سو روپے تنخواہ مقرر کی جاتی ہے تو ایک سو سال کل اولاد آدم گویا کپڑے روپی ضروریات سے بے پروہ ہوئے ہیں سارے انسانوں کی ایک سو سال کی روپی شیطانی یورپ نے اپنے جوش غضب کو تھنڈا کرنے کیلئے تند سالوں کے اندر سوا کرتے ہیں اور نام تحذیب، تعلیم، نقل اتار ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ٹھوڑ کر دشمنال الرسول کی شکل بناوئے ہیں ان کی تحذیب کو اپناوئے ہیں بڑا کام کیا یہوں نے بڑا کام کیا افسوس ہے کہ ان کے نقصانات کی مسلمانوں کے سامنے نہیں کیا اس پساد کو اگر دیکھا جائے اور انسانی پسادات کی تاریخ مرتب کی جائے تو آدم علیہ السلام سے یورپی تحلیب کے دور پر سارے انسانوں کی اتنی تباہی نوعی ہوگی جو تنہا یورپ میں جو گلستا جنگ آگی نہیں کیا یہ تباہی اور خدا کچھ اور خدا دینا چاہتا اب تو دنیا اس وقت ایٹمی دور میں دنیا داخل نہیں اب تو ایٹمی دور میں داخل ہوں اور پگواش کچھ ایٹمی دور میں ایک مقام ہے وہاں سینستانوں کی جو کانفرنس ہوئی تو برطانی سینستان نے ایک ایسا جراسیمی بم پیش کیا جس کا وزن اڑائی تولے ہے اور وہ ایک بم تمام پرنے زمین کو خاکستر بنانے کیلئے کافی ہے نہ گرہ نہ جانور نہ انسان اڑائی تولے کا ایک بام ہے یہ ہے بیسنی صدی کی لانتی قوم کی طرف اور پھر ہم نقل بھی اتار رہے ہیں جس میں شک نہیں کہ ہم کو قرآن کا حکم ہے کہ ہم مضبوط سے مضبوط ہو جائیں قوی سے قوی ہو جائیں لیکن قوی ہونے کی یعنی ترکیب نہیں ہے جو استعمال کی جائے ہم اگر یورپ کی پیچھے دوری بھی تمام چیزوں میں تو پچاس سال میں ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ انیس سو چودہ میں یورپ جس مقام کو پہنچا ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے تو ہم اگر پچاس سال میں انیس سو چودہ کی حالت کو پہنچے یورپ کی تو یورپ خاموش تو نہیں، سویا تو نہیں وہ پچاس سال میں ایٹمی دور سے بہت آگے نکل دیا ہوگا پھر کیا تھا؟ ایک معاملی کی حد کالو پر بھی غور کرو یقینی بات ہے کہ دو آدمی میدان میں دوڑ رہے ہیں دونوں کی رفتاری برابر نہیں ہے ہمارے اور یورپ کی یہ رفتاری سے رکھی کہاں برابر ہے؟ ہر چیز کے ہم مختاج ہیں تو یہی سمجھو کہ ایک گھوڑی کی رفتار ہے اور ایک گھوڑی کی ہے اور گھوڑا ایک ہزار میلے آگے نکل چکا ہے تو کہاں دوڑ رہو ترقیات کا قوم ہے تو دوست ملوٹ ہو جاؤ تو کیا ہم اگر پانچ سو میل قطع کر لیں کوئی پچاس سال میں تو یورپ کا گھوڑا جو ہم سے ہزار میل آگے نکل چکا تھا وہ اپنے پرانی جگہ پر ہوگا وہ پانچ ہزار میل آگے کیا ہوگا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ کمارا فرد ہے نکار نہیں فرد ہے آج پر مسلمانوں کی یہ بدقشمتی ہے کہ یورپ نے ان کی دماغ میں کھوڑی ڈالی ان کے دماغ میں ایک قینچی ڈالی ہے کہ اس قینچی کو استعمال کرو تو یہ تو کچھ کر نہیں سکتے کہ دوسری چیز قطع دے تو یہ ارادہ کیا کہ چھلو اس اسلام غریب کو قطع دے چلے جاؤ یورپ کے ہاتھ میں دی ہوئی قینچی جو ہے اگر اس سے اور کچھ چیز نہ قطع سکتے ہو تو غریب اسلام جو پرانا ہے اس کو قطع دے چلے جاؤ آدمی کے ہاتھ میں قینچی ہو تو بیکار تو نہیں بیٹھ سکتا غیر فرمے چلا سکے تو ادمی کی پر چلائیں تو اسلام پر چلانا شروع اسلام پر چلانا شروع کیا یہ کہ ہم ترقی کریں مطلب یہ ہے کہ اسلام راہ ترقی میں رکاوٹ ہے مہاد میرے خیال میں کائنات میں اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولا گیا جو یہ جھوٹ ہے کہ اسلام مانے سے رکھی اور تاریخ بویات لانت بھیج رہی ہے ان جھوٹوں پر جو اسلام پر یہ غلط الزام لگاتے ہیں اسلام جب طاقتور تھا تو اس نے دنیا کو فتح کیا تھا جب کمزور ہوا تو کافر نے فتح کیا تو اسلام ترقی لانے والا ہے یا چھیننے والا ہے اگر چھیننے والا ہوتا ہے تو صحابہ رسول اللہ سے ترقی چھین لیتا کہ کبھی اسلام تو علت جب قوی ہو تو معلول بھی قوی ہوتا ہے اسلام اگر ترقی چھیننے کا کام کرتا ہے اسلام اگر ترقی چھیننے کا کام کرتا ہے چینی کا اگر کام پانی کو میٹھا بنانا ہے اور سربت بنانا ہے تو چینی کتنی لیادہ ہو بھی چینی لیادہ ہو تو اسلام کتنا طاقت ہو رہو گا چیننا لیادہ ہو گا تو صحابہ کے زمانے میں چاہیئے تھا کہ صحابہ غلام ہوتے ذلیل ہوتے ایک انچ پر قدر نہ ہو لیکن انہوں نے بر و باہر کو خطر آسمان و ذلیل میں جو آئے تو اسلام نے تاریخاں یہ دور بتلا دیا کہ میری خاصیت ہے کہ میں تمہیں اقوام عالم کا مالک بناتا ہوں لیکن جب ہم اسلام سے ہٹ گئے اللہ سے تعلق پڑ گیا تو عالم اسلام پھر فیصل عالم اسلام سے ہوتے ہیں مصبب الاسلام غیر جانے دار ہوتے ہیں مصبب الاسلام اور خالق کائنات خدایت رہتا ہے میں پکے مسلمانوں کی تو ساتھا قیسر و قفرہ کے تخت ان کے ہاتھوں سے اٹھا دیا اور ان کی حطورتوں کا مالک بنا دیا کیونکہ وہ میرے کے میں ان کا تھا من کان علی اللہ ہے کان علی اللہ علی جو اللہ کیلئے ہوتا ہے اللہ ان کیلئے ہوتا ہے ان کا جینا مرنا لڑنا سب خدا کیلئے تھا ہمارے کل زندے پیس کیلئے ہیں چائے خاصر بنے بہت لوگ عشائی بنتے ہیں پرزائی بنتے ہیں نوکری کے خاطر روبی کے خاطر یہ ایمان کی سیمت ہے کچھ ایمان کی سیمت روم کے محرخ نے صاحب لکھا ہے کہ جب عرب کی بدون اسلام کی طاقت سے یوپ کو سکت دی تو ماہرین یورپ نے ایک تونسل بکھلائی کہ مسلمانوں کی فتح کا سبب کیا انہیں بڑے تجربتار اشخاص تھے واقعہ بڑا لمبا ہے تونسل کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح کا سبب یہ ہے کہ اسلام پر ناقابل شکست شکست یقین اسلام پر اتنا فقتہ یقین ہے کہ قیمہ کر دو اسلام کے ایک عقیدے سے ہٹ گا اور آج جو پیسے کی چمکار دے دو جس مذہب پر لاؤلاث لاسلاث ہے مسلمان کی ایمان کی قیمت تو دونی نہیں آجتا ہے ایسے مسلمان کو اللہ فاطمہ نے جو خود اپنے مذہب کا مذاہب کھڑا ہے جنران کافر اتنا نہیں ہو راتے اسلام کا مذاہب جتنا خود مسلمان ہو رہا ایسے مسلمانوں کو فاطحہ و غالب اور مستحقم بنائے علیم انبیات شدور نہیں عالم الغیب والشہادت نہیں اس کو پتہ نہیں کہ تمہارے ناپاک سینوں کے اندر یورپی تقریدہ اور اثر کی وجہ سے اسلام کے خلاف کیسے خبیش خیالات اور افکار میں تم کو ترقی ہوں تم کو ہمیشہ کتوں کی طرح لڑاؤں گا اور کافر سینے پر سوار ہوگا بٹھلاؤں گا کافر کو تمہارے کسی پر جب تم تو خدا کے نہ بنو گے کتوں کے طرح زلیر رہو جب خدا کے بن جاؤ گے تو قدیم عزت واپس پاؤں گا اس میں کہا کہ اسلام کے ایک مسئلے کو پوری کائنات اگر قیمت میں دو ایک مسلمان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں کہا اس کا پتہ کیسے لگے گا کہا کہ جنگ میں جو قیدی مسلمان آئے ہیں ان میں سے قیدی گلا ایک اٹھارہ سال کا لڑکا ہوئے کالٹ کا لڑکا ہوئے اٹھارہ سال نوجوان لائے گیا کہا تم کب مسلمان ہوئے ہیں کہا چند دن ہوئے ہیں ہمارے تو ہزار سال سے زیادہ باپ دارے مسلمان آئے ہیں نوجوان لڑکا پہلے ہی خوبصورت لڑکی لائی گئی کہ گروت تم ہمارے سید میں ہو اگر تم اسلام لاؤ تو اس کا نتا تمہارے ساتھ کر دیں گے اور بلکہ تم کو ایسا تعدامات بنا دیں گے اور اس کی مرنے کے بعد اس کی سلطن دی جائی صحیح یا غلط لالس دلائے تو ممکن ہے صحیح دلائے اور اگر تم بات نہ مان ہوگے تو تھیل کو آگ پر رکھ کر جب جوش میں آئے گا تو تم کو ننگا کر کے وہ تھیل تمہارے اوپر تفتائیں گے اسی طرح تم جان دے کہا کہ اس کے بدلے میں تم مانتی کیا ہو ہم سے کہا کہ تم سے کافر بننا بھی نہیں مانتی مرنائی بنانا بھی نہیں مانتی آسان کام فقط اتنا کہو کہ اس جہاد اور غزہ میں جو ہم آئے ہیں یہ ہم نے اچھا نہیں کیا یعنی جہاد کی شرکت سے پچھتا ہو اتنا کہو کہ میں نے اسلامی جہاد میں جو آیا اور اس کا انجامی ہوا کہ میں قیدی بن گیا یہ میں کوئی اچھا کام نہیں کیا کہا کہ یہ کہا کہ اس کے بدلے میں آسمان و زمین ایک ہتیری میں رکھو اور دنیا کی تمام خوبصورت اور دوسرے ہتیری پر رکھو پیشا بھی نہیں کرو چھوکوں گا اسلام کیلئے تو کیا سمجھتے اس ہی اسلام کیلئے تو ہم کون پانی کی طرح بہاتیں اس پر اتنا قطع یقین ہے ہمارا یہ بیشن سے بھی کوئی پنجاب کا مذہب ہے کہ جو آدمی بگاڑنا چاہے جڑ بگاڑنے پر خادر ہو یہ کوئی ایسا ہے یا اس ملکہ یہ اسلام تلک کہنا یہ تھا کہ بہا فساد تمام عالمیں سیل کیا ہے بہا فساد جگہ جگہ سلطنتوں میں فساد رہیت میں فساد محلوں میں فساد میاں بیوی میں فساد والدین اولاد میں فساد شاہی اللہ نے تھیر دینا کہ یہ میرے نہیں اب جسا ہے اشق اللہ غیر جانے جانے کہا تم جانو انگریز جانے تم جانو ہندو جانے میں غیر جانے جانے تم میرے نہیں میں بھی تمہارا نہیں اور یہ تو اللہ نے پہلے فرما یہ سن لو یہ کون کہتا ہے اللہ دو دنے چار غلط ہو سکتا ہے اللہ کی بات غلط نہیں اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری امداد کرے فلا غالب لکم تم پر غالب نہیں آسکتا نہ روس نہ امریکہ نہ چین نہ بھارت میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اللہ نے سچ بولا کہ اگر اللہ کی امداد ہو تین سو تیرہ کے ساتھ ہوا تو دنیا کا باکتہ بنایا ہوں دس کروڑ کے ساتھ اللہ کی امداد ہو جائے غالب نہیں بنا سکتا این سرکم اللہ اگر اللہ تمہاری امداد کرے خدا غالب ہو جائے وہیں اخذرکم اور اللہ امداد چھوڑے کہ تم بگڑ جاؤ تم اللہ سے کٹ جاؤ اور اللہ تمہاری امداد چھوڑے فمنزل لذی ارس سرکم میں امدادے کون آسمان کی نیچے جو مسلمان کو مدد دے گا کوئی بھی نہیں دے گا ظلیل خطوں کی طرح تباہ ہو یہ بروایت ہے قرآن اے آسمان گوا رہو کہ خدا نے سچ فرمایا ہے ہم قسم سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات سے ایک اللہ کی امداد ہو پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اللہ کی امداد لو ہر ایک سے کمجور ہے فمنزل لذی ارس سرکم منباد کون ہے جو ہماری امداد ہے ہم اللہ کے رہنے ہیں فساد عام ہوا چودہ تارہ کی جنگ میں فساد ہوا نمبر ایک انتالیس چواریس کی جنگ میں فساد ہوا دو یہ ہنگوں کی نریفیں جو نقصان بھارت مسلمانوں کو پہنچا ہے یہ تین اور ہدانہ جو فسادات دنیا میں ہوتے ہیں یہ چار یہ مسئلہ میں نکار جو نیا مسئلہ ہے بیان کر رہے ہیں یہ دنیا میں جو فسادات ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار قبل تھے بڑا مسئلہ یہ ہے سمندر میں فساد ہو جائے خشکی میں فساد ہو جائے ہوا میں فساد ہو جائے دنبم کے ذریعے اس کا ذمہ دار کون ہے اب تک تو ہم محلویت کی جوش میں یہ کہتے تھے کہ انگریز ذمہ دار ہے یورپ ذمہ دار ہے یہ بات دور یہ بات ہے افریقہ میں فساد ہو امریکہ میں فساد ہو روس میں فساد ہو چین و جعفا میں فساد ہو ہمدستان بھارت میں فساد ہو لیانی ہو یا مالی ہو تبایو یا بربادی ہو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا سوال کس سے ہوگا آج نیا مسئلہ قرآن نے بتلایا کہ دنیا میں جہاں کہیں فساد ہو مسلمان قوم دے مدار ہے یہ ان کا جوش مجھے سب فسادار کی پوچھ پات آخر اپنے مسلمان سے یہ نیا مسئلہ ہے یہ معنی ہے کہ ان کی پوچھنے ہوگی ان کی نفی نہیں کر رہا تم بھی اس میں شریک ہو علیہ سبیل تشمیر تم سبب بنے بات سمجھ بھی یہ نیا مسئلہ ہے جس پساد ہو جس نقصان کا سنو فلان یا غلم ہو رہا ہے مسلمان پر ہو رہا ہو یا کافر پر ہو رہا ہو آج سنو کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جرم مسلمان کا ہے اور مجھے مسلمان کیوں آیت تو بعض منطقے کروں گا پہلے ایک مسئلہ بدلاتا ہوں ہر فساد جو ہے وہ باطل کا نام اور ہر سلا حق کا نام جہاں فساد ہوتا ہے یعنی انسان کا حق مارا جاتا ہے یعنی ہوتا ہے خدا کا حق مارا جاتا ہے فتنہ اور فساد جب مقابلے میں آ جائے تو فتنہ کے معنی ہے اللہ کے حق کو مارنا اور فساد کے معنی ہے انسانی حق کو مارنا اللہ کا حق نہیں تباک کر دیا جاتا ہو یا انسانی حق تباہ کر دیا جاتا ہو اس کو کہتے ہیں فتنہ اور فساد تو فتنہ اور فساد حقیقل میں باطل کا نام ہے اور باطل کا تو ہے حق باطل کا تو حق ہے باطل ابرنے گا جب کہ حق دبے باطل غالب جب آئے گا کہ حق مغلوب ہے باطل حاکم جب بنے گا کہ حق کو محکوم بنائے گا باطل کی طاقتوری اس وقت ہے کہ حق کی کمدوری ہے دنیا عالم ازداد ازداد ہے یہاں اور حق آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے عطرہ آخری حق جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب اسلام کے مجاہدانہ تارناموں کی تفصیل قرآن میں بیان ہوتی ہے تو آخری نتیجہ یہ بیان کیا جاتا ہے لِحَقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِقْرِمَاتِي وَيَقْتَعْضَابِرْ بِقَاتِي قُلْ جَال حَقَّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَسَانِ حرف اتنا اور فساد باطل کا نام ہے اور باطل کا ہونا دلیل ہے کہ مسلمان نے حق کی سربلنگی کا فردادانی اب میں سمجھاتا ہوں دن کے ساتھ رات ہے یا نہیں دن اور رات زب ہے یا نہیں گرمی کے ساتھ سردی ہے یا نہیں نیکی کے ساتھ بدی ہے یا نہیں عدل کے مقابلے میں ظلم ہے یا نہیں عبلیس کے مقابلے میں جبریل ہے یا نہیں گرمی کے مقابلے میں سردی تری کے مقابلے میں خشکی پوری کائنات جو ہے مارت اعداد ظلم ہے نور ہے تو ظلمت ایمان ہے تو کفر مسلمانی ہے تو نامسلمانی بہرہا کائنات حسیہ ہو یا کائنات مانویہ وہ ازداد کا ملوہ ہے یہ معاملہ رکھا ہے یہ شاہد میں مجھ سے پوڑا کہ حضرت اس شیطان کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے میں نے کہا یہ حکمت ہے اس وقت میرے پاس اپنے موضوع کے اعتبار سے وقبہ کم اس کو تو میں نے بیان کیا میں نے کہا آپ پر کیا اثر پڑا کہا مطبع تو یہ اثر پڑا کہ ایک ولی کے پیدا کرنے سے زیادہ شیطان کے پیدا کرنے کے لئے حکمت سمجھ میں آئے شر جہان میں نہیں خالقی ہے یہ یہ کفرہم نسبت بخالق رحمت ہے کفرہم نسبت بخالق رحمت ہے کیونکہ انہیں نسبت بماؤک رحمت ہے اس کے بارے پھر اس کو تھوڑا میں نے یہ سمجھائے کہ میں شیطان تبرا دلوں ہی اس نے اگر کس طرح کیا میں نے کہا کہ دین و ایمان و مذہب کی بنیادی چیز کم سی ہے دیکھ بنیادی چیز اللہ کی محبت ہے یہ آپ یاد ہے دین کا عسر اور نچوڑ اگر نکالو کہ اللہ کی محبت ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں والذین آمن وشگ خبت جن کے پاس ایمان ہے تو ایمان کی پری نشانی یہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے یہ ایمان کی پڑی آلامہ ہے اللہ کی محبت ہے اور میرے نذرین کیے محبت الہی مسلمانوں کی ملی اور قومی ریل گاڑی کیلئے بمنزل ہے بھاپ کے بھاپ جانتے ہیں انجن میں جو بھاپ ہوتی ہے آگ سلگتی ہے ریل کی انجن میں تو اس سے بھاپ نکلتی ہے پوری بڑی طاقت ہے جو ریل کی انجن کو انجن کے ذریعے جب بھوں کو انجن محبت الہی جب نہ رہی تو اسلام کا انجن بغیر باپ دے ہوگی تو نہ حرکت ہے نہ ترقی ہے نہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے بھاپ اگر انجن میں ختم ہو جائے انجن سرگ تو کم کراچی پہنچے گا منزل مقصود ختم ہے لیکن نری محبت جیسے بعض ملنگ قلندر اور غلط لوگ کرتے ہیں ہم میں بڑی محبت ہے نہ نمال ہے نہ روزہ نہ زکاعت ہے نہ حج شریعت لگ ہے اور طریقہ تلگ ہے اور حقیقت لگ ہے یہ الحاج زندقہ ہے محبت تو پہلے ابھی مردانہ نے آیت پڑھی قلن کنتن تحبون اللہ فتبہ انجی حضولکو من اللہ محبت کے مطالق بھی اللہ نے فیصلہ کیا کہ زبان کا دعویٰ جو ہے اس کی ایک دور یقیمت نہیں اتباع محمد یقیمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اتباع کیا اتباع معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت ایمان کی نشانی محبت اور محبت الہی اور محبت الہی کی نشانی اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اس کے بغیر اور کچھ حضور علیہ السلام کا اتباع اس کا مہیا ہے لیکن آج تل میری محبت بلایت تباع اس کو محبت سمجھا جاتا ہے اور گویا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھاپ ہے ہم نے انہیں بحیثیت امت مسلمات اور مسلمان قوم کے زبانی محبت کی بھاپ موجود ہے تو اسلامی ریل یہ کیوں نہیں چھلی اسلامی ریل کو تو چلنا چاہیے یہ محضور نہیں ریل کو چلنا چاہیے بچائد سے پیکے وہ پچڑی پر ہو جب سے نہیں پٹھڑی بہو نہ بگے ورنہ پٹھڑی سے اگر ریل کسک گئی تو بجائے سامان راحت کے سامان زحمت ہوگا اور سب سوار تباہ ہو چاہیے یہ پٹھڑی کون ہے شریعت محمد الرسول اللہ یہ پٹھڑی ہے حضور اللہ حضور اللہ پٹھڑی ہے اسلام کی ریل گاڑی شریعت کی پٹھڑی پر ہو اور محبت الہی کی باپ ہو برنگے سباہ پھر مندل مقصود تک واقع پہنچے اس کے بغیر کیسے پہنچے اس کے بغیر کیسے آدمی پہنچے نیرے گاؤں سے اور آج کل جو آدمی یہ کہے کہ ملت مسلمہ اور قوم کی گاری جو ہو وہ ہمیں مندل مقصود تک پہنچائے اور پٹھڑی پر بھی نہیں ہو بلکہ پٹھڑی بھی مخالفت ہو کہ یہ مولین کا ڈخوصلہ ہے یہ ریل کیلی جو لیند بشاہی گئی ہے یہ مولین کا ڈخوصلہ ہے اکھے لے پٹھڑیاں ترمیمات ترمیم کا بھی یہ قیدہ ہے کہ ترمیم جو آدمی کرے تو صاحب ترمیم ترمیم کا نام سنا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک باقشہ کا حکم ہو تو اس میں تاثردار ترمیم کر سکتا ہے پٹھواری کر سکتا ہے پولیس انسپیکٹر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے تو دنیا کا بڑا باقشہ خدا کے آگے تو تاثردار نہیں چپڑا جیسی بھی کم آپ سے پوچھوں کم ہے یعنی اللہ کی حکمت اور دانائی کے مقابلے میں بڑے سے بڑے باقشہ کی دانائی اتنی بھی نہیں جس قدر ایک قطرہ سمندر کے آگے تو اگر چپڑا جیسی کو باقشہ کے حکم میں ترمیم کے اختیار نہیں تو دنیا کی کسی باقشہ کو یا پارلیمنٹ کو یا اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ خدا قانون میں ترمیم کرے خدا خود کرے جس کو تنسیخ کہتے ہیں یا بیان تغییر خدا کرسکتا امام شعبی تو حدیث کو بھی ناسخ نہیں مانتا یعنی خدا کے حکم میں ترمیم اللہ کرسکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کرتا لیکن بیسویں صدی نے وہ دن بھی ہمیں دکھا ہے کہ ہر اللہ اٹھتا ہے کہ فلان قانون جو ہونا چاہیے حدیث تمہیں مویہ کرن ترمیم اگر ہوتا تو خدا کرتا لیکن خدا نے تو اپنے لئے بھی ترمیم کا دروازہ بند کیا ترمیم قانون میں دلیل ہے کہ اس میں نقص ہے کامل نہیں ایمان سے تو بات یہ ہے یا نہیں اگر ایک قانون کو ترمیم اور تبدیل کی ضرورت ہو تو اس کا معنی یہ کہ نامکمل ترمیم کیا تو ترمیم کا دروازہ تو خدا نے بھی خود اپنے لئے بند کیا یو ما اکملت لکم دینکم و آتمامت علیکم نعمتی و رزید لکم الاسلام دینہ کہ آگ کے دن میں نے اسلام مکمل کیا اللہ کہتے میں نے مکمل کیا اور میں اس کو مکمل اس لئے کہتا ہوں کہ میں بیسویں صدی کے انسانوں کو بھی جانتا ہوں ان کے حاضقوں کو بھی جانتا ہوں ان نئے حالات کو بھی جانتا ہوں اور بیسویں صدی کے بعد جو دو آزار صدیوں کے بعد اگرات آتے ہیں اس کو بھی اب ایسا جانتا ہوں جیسے کہ اس وقت ہے یہ سب ہوتے ہوئے علی و معاکملت میں کہتا ہوں کہ یہ کامل مکمل ہے انسان و ملک و قوم و حالات تغیرات و بدلات کون بدلے قانون یہی ہو بات سمر مہین نہیں اصلی چیز سے ہٹ گیا دنیا مجمع اضراد ہے ہمیشہ ضد کو شکست ضد سے بھی جاتی ہے تاریکی ہوتی ہے کابلی لگا دو فانوس لاؤ لانتین لاؤ شما لاؤ یہ کیوں لاتے ہو کہ ہمیں تاریکی سے جنگ اور مقابلہ ہے اور تاریکی کو شکست تاریکی کی ضد سے بھی جاتی ہے تاریکی کی ضد سے تاریکی تاریکی کے ضد کیا روشنی جس وقت تاریکی ہو جاتی ہے آپ اور چیز کیوں نہیں لاتے کہ یا تاریخ کی کوئی کتاب لیو اس وقت تاریخی ہے کہ روشنی ہو جائے جب بھی آپ کو تاریخی کیلئی شکست کی ضرورت ہوتی ہے تو روشنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فکرت کی آواز ہے کہ یہ زد کو زد توڑتی ہے جن جولائی کا جو مہینہ ہے تو آپ برس کیوں استعمال کرتے ہیں اس میں جیسے کہ یہ درمی کا موسم ہے درمی کا طور ہے سرمی تو یہ فکرت کی آواز ہے کہ دنیا عالم ازاد ہے اور ازاد کی جنگ اور جہاد اور لڑائی جاری ہے مل ملہ اور وائل کے کپڑے کیوں استعمال کرتے ہیں فنک کیوں چلتے ہیں اس لیے چلتے ہیں کہ درمی کو سکت دینا ہے اور اس جنگ میں اس جنگ میں ہمیں گرمی کی ضرورت کی ضرورت ہے لیکن دسمبر اور جنوری کی مہینے میں ہنگیٹی کیوں سلگاتے ہیں اور پوشتین کیوں پہنتے ہیں اور کنبل کیوں پہنتے ہیں کہ میں یہ سردی کا موسم ہے پہلے ہمیں گرمی کو شکست دینا تھا اب سردی کو شکست دینا ہے تو سردی کی شکست کیلئے گرمی چاہیے اور انیانی بچاروں نے تو صاحب میں بڑا علم مرتب کیا اس جنگ ازاد سے کہ ہر بیماری کا علاج جد سے ہوتا ہے گرم مرتب کیلئے سرد دوا سرد مرتب کیلئے گرم دوا تر کیلئے خوش خوش کیلئے تر جانتے ہیں؟ تو اس دنیا میں ایک حسی تاریخی ہے اس کو شکست کیلئے یعنی ایک تاریخ ہے جو یہ آنکھ دیکھتی ہے یہ سراد کی تاریخ ہے اس کیلئے آپ اس کی زد لاکر شکست دیتے ہیں تارچ ہو لالتین ہو بیجنی ہو تو اللہ فرماتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ ایک اور ظلمت اور نور بھی موجود ہے دنیا میں ایک اور ظلمت اور نور بھی موجود ہے ظلمت میں تاریخی حسی تاریخی کے علاوہ ایک مانعی تاریخی بھی موجود ہے وہ کون ہے؟ ہر بات العقیدہ ہر بدعمل ہر کفر ہر شرک یہ کل تاریخی ہیں اس کے مقابلے میں ایک روشنی ہے وہ اسلام ہے ایک روشنی یہ مسئلہ بھی خود قرآن میں بیان کیا اللہ و لی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات اللہ دو سے ہم لوگوں کا جو تاریخیوں سے نور کی طرف لا رہا ہے ظلمات قرآن میں ظلمات جہاں آیا ہے جمع نور جہاں آیا ہے واحد اس سے صاف معلوم ہوا کہ حق واحد ہے اعتدال ایک ہوتا ہے اور بے اعتدالی مطابق اعتدال ایک ہوتا ہے دو نقطوں کے درمیان اگر خط مستقیم کنچو وہ ایک ہوگا اور باقی خطوط پچاس ساٹھ بھی ہو سکتے ہیں بیادی کا مسئلہ دو خطوں کے درمیان دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم کنچو وہ ایک ہوگا اسی کو قرآن نے اشارہ کیا اہدن السراط المستقیم تو اسلام صحت ہے تندرستی ہے اعتدال ہے تندرستی ایک ہوتی ہے پخور اور بنانداری مرض ہے بیماریاں ہزاروں ہو سکتے ہیں کتنی بیماریاں تندرستی ایک ہے ہزاروں ہیں ایک ہے لیکن اس کی زد جو بیماری ہے ہزاروں ہیں یہ قرآن وارد ہے یہ قرآن وارد ہے یہ قرآن مختلف امراض وارد ہے یہی مقصہ ہے کہ قرآن ہمیشہ ظلمت کو جمع کی شیخے چلاتا لیکن نور کو واحد کی شیخے اللہ هو لیواللذین اعمل وخور میں ظلمات اللہ اس میں اللہ نے اسلام کے خلاف راہ عمل کفر کی ہو یا معصیت کو اس کو ظلمت اور تاریخی ماں نے بھی قرار دیا اور اسلام کو نور وَاتَّبِعَوِ النُّورُ الَّذِيُنْ دِلَمَعَدُمِ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان جو اس دنیا میں آیا ہے کھانے پینے کے لئے نہیں آیا ہے ملت اسلامیہ کی جو تشکیل ہوئی ہے خرد نوش کیلئے نہیں اس خاص مقصد کیلئے آخر جو بیجی بنی ہے یا تارک جو ہم لیتے ہیں یہ کس مقصد کیلئے کھانے پینے کی چیز تو ہیں روشنی کی جتنی چیزیں ہیں اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخی کو شکستیں اسلام اور حق اس لئے آیا ہے کہ اس کی ذریب باطل کو شکست کی جائے باقی اگر باطل معمولی ہو تو اس کے ساتھ جہاد بھی معمولی ہوگا اور اگر باطل طاقت ہو رہو تو جہاد بھی طاقت ہو رہو اور دنیا ہے عمارہ کے جہاد جہاد عربی ببان میں جد جول اور کوشش کا نام ہے صرف اس کلائے امر یہ ہے کہ دین حق کیلئی جو کوشش ہو اس کو جہاد کی سبیل اللہ ہے ادھر سبیل کا لگ بڑھاتے ہیں معلوم ہوا کہ ہر کوشش جہاد بھی دکانداز تو وہ دکانک میں بیٹھتا ہے یہ جہاد کرتا ہے مجاہدہ عمل کرتا ہے روزی کمانی کیلئے ملازم ملازمت پر جاتا ہے چروہ جانور چھڑاتا ہے کسان گویا حل جوتا ہے سپاری لڑتا ہے پرنے اڑتے ہیں جرگہ بیٹے ہیں ہوا بھی چلتی ہیں یہ سب جہاد میں مشروف ہیں بعض حکم تشریح کیتا ہے بعض حکم تکوینی کیتا ہے لیکن جرد جرد سرگرمی عمل ضرور ہے تعطل اور بیٹاری میں کائنات سورت چلتا ہے جہاد کرتا ہے چاند چلتا ہے جہاد کرتا ہے رات دن کے بعد دور کر آتی ہے جہاد جہاد کا معنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا یہ کرتا ہے یہ نہیں کہ مسلمان کی کا تانک کھیلا دو مولی کو گالی دیں تہرہ جہاد یہی ہے تہرہ جہاد یہی ہے کہ انگریز نے یہ بتایا ہے کہ اپنی دین کے راہنما کو گالی دیا کرو تاکہ کبھی دین کی روشنی اور چنگاری تیرے دل میں آئے نہیں اور تاریخی میں ڈوب کر مرو یہ سکھایا گیا یہ سب جہاد ہے لیکن یہ تمام جہادیں طبعی جہاد ہیں اس میں دنیا کا فیدہ ہے ایک معمولی مقصد ہے لیکن مقصد آدم نہیں ایک وہ جہاد ہے جو آسمان سے حکم آتا ہے کہ اٹھ ہو اس جہاد کی بالفادی دیگر میں نے دونوں میں فرق کیا ہے یہ ایک آسمانی جہاد ہے ایک زمینی زمینی جہاد میں چھونٹی بھی ہے حیات الحیوان میں اور علم الحیوانات میں لکھا ہے کہ وہ کونسا جانور ہے جو اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھائے کا چھونٹی چھونٹی کا اتنا بڑا لمبا چورا دانا جسیر کا ہے کہ خود چھونٹی اگر ترالی میں ڈالی جائے اور وہ دانا تو دانا وزندار ہوگا ایک ہی چھونٹی میں مشقت اور جہاد کا جببہ لیا جاتا ہے مشہور تیمون کے تاریخ میں لکھا ہے لنگڑا تھا بشارہ اس لنگڑے نے اتنا کام کیا کہ ہم والے دس کروڑ ہو جائے تو تیمون کے براہ ورطاب نہیں کرتا تیمون کے براہ یہ تیمون کے اولاد کی سلطنت دینہ ہماریون اور بابر اور یہ سارے شاہ دیان اور اندیم اکبر یہ سب وہی لوگ تھے تیمون کے اولاد لنگڑا تھا ایک چھونٹی دانا جسیر کا دیوار کی اوپر اس کی سراختی گشیر کر لے جا رہی ہے دو بالش تک دانے کو چھلایا پھر چونٹی بلندی پر چھلایا تو بڑا مشکل ہے دیکھو بگی یہ چھائی آتی ہے تو کیا ہار گوڑے کا ہوتا ہے تو چھائی پر تو دشواری ہے تو دانا بھی نہیں کی گیا اور چینٹی میں گری چینٹی نے حمد نہ ہاری پھر پکڑا جاری پھر چار بالش پھر پانچ بالش یہ مندر تیمور دیکھتا رہا آج صبحوں سے عصر تک کہ آخر سراخ پر دانا پھنچا ہم کالد میں سب کچھ پڑتے ہیں لیکن قسم اٹھائی ہے کہ عبرت کسی سے لینا نہیں وہی کرنا ہے جو انگریز ہے ناچنا ہے دانا ہے اور کچھ منا اور کچھ منا لیکن چھواری تیمور نے لنگراہت کے بوجود چینٹی کے عمل و کردار سے یہ سبق لیا کہ دنیا میں کوئی کام نہ ممکن نہیں ہمت کی ضرورت ہے کوئی کام نہ ممکن چینٹی سے ہمت دینا چاہیے مشکل بند چلی کرنے مشکل نیس کے آسان چاہاں اکتائی تو بند نہیں گئے کہ ہر مشکل آسان ہمت کی ضرورت انس وقت سے دماغ کا تخیر بیتا اور چروان کو جمع کرتا تھا کہ میں میں تمہارا مصنوعی بادشاہ ہوں اور یہ مصنوعی وزیر آدم ہے یہ پلان وزیر ہے ایک مذاقیہ مذاق کیا تھا قدرت نے اس باطنی تغیر کہ جیسے تیرہ دل تبدیل ہوا ہم بھی تمہیں تبدیل ہی ہم بھی وہ اپنا قانون تبدیل کرتے ہیں اس کو بادشاہ بنا بادشاہ بنا اور بادشاہ یہ بنایا اگر دو غلطیاں اس سے نہ ہوتی تو آئی اورپ میں ایک عیسائی نہ ہوتا ایک دو غلطیاں یہ اس کا موقع نہیں تو اس نے خدا نے بادشاہ بنایا ایک معمولی تغیر سے اور ہمارے اندر تو تغیر نہیں آتا ہم تو کہتے ہیں کہ بابا انگریز نے کیا کیا ہے موت تک وہ کرنا انگریز اب باجان نے جو کیا ہے اسی پر مرنا نہ قرآن تغیر لاسکتا ہے نہ حضیث تغیر لاسکتی ہے نہ واقعات عبرہ ہمارے اندر کوئی حرارت ایمان پیدا کرتے ہیں یہ بدبقتی ہے تو یہی ذلت دیکھنا ہے بہرحال چیونٹی بڑی چیز ہے کتب الحیوانات میں یہ بھی مذکور ہے کہ تمام حیوانات میں زخیرہ اندوزی دو جانور کرتے ہیں ایک چیونٹی ایک شاہ کی مکی اور کسی پرندے کے ہاں کسی گائے بیل بینس بکری کیڑی مکولے کے دل اور شراخ میں آپ نے دیکھا ہے کچھ گانے ہیں کچھ نہیں یا شاہ کی مکی پھونوں کا رس چوز کر شاہ کا چھتہ بنائی گی تاکہ داشتہ آیت بکا رہا ہے اور یہاں چیونٹی اپنے دل میں سرمن کے وقت دانے گسید کر لے جائے گی کہ داشتہ آیت بکا رہا ہے داشتہ آیت بکا رہا ہے یہ دو حیوانات کی تو خصوصیت ہے چیونٹی کے اور بہت حالات ہیں آخر سورہ نمل وہ ایک صورت اس قوم کے نام سے موصوم ہے کہ کوئی خاص بات نہیں ہے سورہ نمل میں چیونٹی کی تحقیقات میں ایک جدید کتاب لکھی اور کچھ حصہ اس کا تنتاوی جوہلی نمی نقل کے سورہ نمل کی تفسیر کہ ان کا بڑا نظام ہے چیونٹیوں کا چیونٹی بلا امیر نہیں ایک بڑا حوضہ اور مسلمان نے قسم اٹھاوی ہے کہ میں خود امیر ہوں امیر کو میں کیا کروں اور اس میں ہم مولی بھی شریک امت جب بگر دیا تھی ہے تو تانگ بھی بگر دی ہے سر بھی بگر دا ہمارے ہاں ایک مشہور مولی تھے خود ہو گئے قضا بخ سے ہمارا قسمات میں گوئے دس بزرائے دیو بند ہے وہ متفق ہیں اتفاق ہیں انہیں اور مولی سے انہیں کسی پوچھا کہ آپ کے ہاں کتنے عالم ہیں کا دس کا آپس میں اتفاق ہے یا اختلاف کا اتفاق ہے کا معلوم ہوا کہ سب جاہل ہیں مولیوں میں کوئی نہیں مولی کے ساتھ تو لڑنا لازم ہے لڑنا لازم ہے جو لڑے نہ وہ بولی نہیں گویا اخبار کے شر کے مطابق کہ دین کافر فکر و تدبیر و جہاد اور حقیقت میں فساد کے بانی تم ہو ہر مولی نے ایک طریقہ سیکھا ہے کہ نئے مسئلوں میں الجاب ہو قوم کو اور اپنے نئے مرید بناو خوب بٹھو اور نوٹھو مال موزی بہر غالی عقیدہ بھی بگاڑو مشرق بھی بناو بدہ بھی بناو خوب نوٹھو یہ طریقہ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مولی صاحب تجھے یہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو ہی آدھا ایماندار ہے یا صحاب رسول اللہ صلی اللہ صحاب رسول اللہ کے گویا جوتے کے گرد غبار کو آج کل کے اعلیٰ دردے کے مسلمان نہیں پہنچ سکتے تو کیا یہ مسئلہ اصحاب بھی کرتے تھے تابعین کرتے تھے نہیں طبع تابعین نہیں چار امام جتنے غوث پتو والی ہیں کون نہیں کرتا تھا لیکن میں پنجاب میں ایک ملت بنانا ہے ایک دولی ایک گروپ بنانا ہے تاکہ کبھی دورہ ہو جلسہ ہو جیب گرم مسئلہ کہاں مسئلے کے اختلاف نہیں اس لیے میں بغفی وعبی کے مسئلے کو دینی مسئلہ نہیں سمجھتا ہوں مسئلہ شکمی یا معاشی مسئلہ ہے پیٹ والا بس اگر تم پیٹ کیلئے کچھ نہ دو خدا کی قسم نہ وعبی ہوگا نہ دردابی ہوگا سلسلے ختم ہوگا یہ تو آپ کی نوٹوں کی پیداوار ہے آپ کی نوٹوں کی پیداوار ہے پانچ منٹ پیس پھتنے کو آپ ختم کرتے ہیں حکومت تو ختم کرنا نہیں جاتی آپ بھی نہیں ختم کرتے نور دینا بند کر لے ختم ہو جائے گا جب کہتا ہے کہ غلط مسئلہ بیان کرنے پر لوگ اشار ہو گئے ہیں پیسے نہیں دیتے کوئی نہیں بیان کرتے یہ بیان تو اس لیے کہ جو حق بیان کرے اس بیسارے کو کچھ نہیں ملتا اور جو باطل بیان کرے اس نے پیس مقرر کی کہ قرائے کے علاوہ تھی تقریر سو رو پہ دینا پر اور جھوٹا مسئلہ کبھی نہیں سنوگی اگر تم جھوٹے مسئلے کے عاشق ہو گران بہار پیس تمہیں ادا کرنی ہوگا سو رو پہ دینا پر خسرت دنیا والا آخرہ دارت اور خسران مبین خسرت دنیا والا چینٹی کا ایک امیر ہوتا ہے اس سے بات سے لیتے چینٹیوں میں مختلف گروپ ہیں لڑائی آمی ہوتی ہے باقیدہ سفسف بندی ہوتی ہے اور جنگ بھی ہوتی ہے یہ ایسی بات نہیں کہتا ہو اگر اور کتاب میں دور ہو ہے کتاب اڑھ ایوانات کی تو تنپاوی جوہری کی تفصیل مگرمی پاکستان میں مختلف جگویں موجین مریض کی بیمار پرشی بھی ہوتی ہے علاج بھی ہوتا ہے مر جائے تو جنالہ بھی پڑا جاتا ہے غشل و کفن بھی پورا انسانی نظام ہے جب تو سورہ نمل ہے چینٹی کے نام سے ایک صورت ہے جس میں چینٹی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے بارہار یہ تو بیچ میں بات تھی کہاں سے کہاں پہنچا مطلب میرا یہ ہے کہ ایک جہاد عام ہے کیرے مکورے سے لے کر ہاتھی تک اور انسان تک سب اس جہاد میں مصروف ہے سورہ یوچاندہ اور ستاروں تک درگا تک وہ یہ کہ اللہ کی حکم کیلئے ہر تک کوشش عمل جد و جہد اس کو جہاد کرتے ہیں جنبی اس کی ایک شکل ہے لیکن وہ کی سبیل اللہ نہیں لیکن اللہ کی حکم وہ جہاد اسلام ہے اللہ کی راہ اللہ کی راہ یہ ہورپ کی دونوں لڑائیاں ہی اور ممکن ہے ہم بھی کوئی لڑائی لڑے لیکن اگر مقصود دولت اور ملک پر قبضہ ہو وہ جہاد نہیں میں نے اسلامی جہاد نام کتابلے مسئلے کو مدلل لکھا اسلامی جہاد ایک کتاب جہاد پڑھا ہاں دین اسلام کی سربلنبی کیلئے ہر کوشش جہاد ہے اسلام کو اونچا کرنے کیلئے جو کوشش کرو گے وہ جہاد ہے یہ باقی جہادات جتنے ہیں یہ قبعی ہیں سب اس لیے قرآن سے آرڈر نہیں آیا نہ چینٹی کو نہ دریا کو نہ سورج کو نہ چاند کو ایک عام حکم ہوا سخر لکم ما فی السماوات والہرد جائے لکم ما فی الارد جمیعہ مصروف جہاد لیکن جہاد بھی سبیل اللہ وہ ہے جس کا حکم آسمان سے آتا ہے اور کام تھوڑا بدلہ بہتی ہے وہ بھی شکل جنگ کی ہے لیکن جنگ اور جہاد میں بڑا فرق تھا بادشاہوں کی جنگ اور اسلام کی جہاد میں بڑا فرق تھا اور وہ فرق شہر میں دار کیا گیا ہے جنگ شاہان جہاں غارت گریز یہ جو اب یورپ نے لیا یہ لوٹ گئے لوٹ کا شوٹ جنگ شاہان جہاں غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبریز یہ مومن جہاں سنت پیغمبریز جہاد تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی کہ جہاد کے بغیر کی کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے جو حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے ہم تک پہنچا جس کا نام اسلام یا جس کا نام قرآن اور کتاب سنت یا اس سے مستخرق قوانین فطح یہ اللہ اور رسول کی امانت ہے کتاب سنت دین اسلام ہم پر اس کی حفاظت کیلئے جہاد پرد کیا گیا ہے جہاد کے معنی کونس کہ ایک اس کو پھیلانا ایک بچانا دو کام اس کو پھیلائیں گی بھی اور بچائیں گی پھیلانا تو کیا کاما ہے داکر سنت نے لکھا ہے کہ شیخ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس نے نوے لا ہندو مسلمان کیے ہیں نوے لا اور آپ آپ نے کتنی کی ایک مسلمان نے تو نوے لا کیے کافروں کے ملک میں بیت کر اور آپ نے مسلمانوں کے ملک میں بیت کر کتنی کی آپ جواب میں کہیں گے کہ ہم تو خود بیدار ہیں یورپ نے یہی سکھایا ہے کہ یہ دین مولا نہیں دین مولا ہے ہم تو خود بیدار ہیں ہم تو خود اس سے بیدار ہیں پھیلانے کا کام تو نہیں کیا بلکہ ہم اسلام گویا سیلاد کی طرح دیگر اقوام کو اپنے آغوش میں لیتا تھا اب مسلمان مرتب ہو کر عیسائیوں کے آغوش میں جا رہے ہیں مردائیر کے آغوش میں جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے سامنے ایک ایک چیز کی پوچھو حال ہے حفاظت کی جہاد تو یہ جہاد ہم پر خرض کیا گیا خطہ ہے کائنات کی اس میں اللہ نے ہمارے اس جذبے کو بھارنی کیلئے ہمیشہ جہاد ہوتا ہے باندازے دشمن کہ مسلمانوں کے پاس جو حق ہے یا دین ہے یا ایمان ہے یا مذہب ہے اس کا دشمن کون ہے جو اس حق کا منکر ہو منکر کو عربی دوبان میں کافر ہے اگر آپ دس آدمیوں کے ساتھ لڑنا چاہے تو دس کا انتظام کرنا پڑے گا سو سے لڑنا چاہے تو سو پچاس کا انتظام تو پچاس تو اللہ نے پہلے آپ کو بتلا دیا کہ والذین کا فروب آدم اور لیا ہوتا زمین کے پرے پر جتنے لوگ منکر ہیں اسلام کے وہ اسلام کے مقابلے میں سب آپس میں دوست اور ایک ہیں متحدہ محاط متحدہ محاط کی طرح ہم تعریف معلوم ہیں لوگوں کافر چین سے لے کر گویا برازین تک اور کنیڑا تک یہ تمام ایک محاط ہے اسلام کے مقابلے تو سوچو اے مسلمانوں تمہارے پاس جو حق ہے اس کا دشمن اتنا ہے تعداد اس قبل قبیل اس کے مطابق تمہیں انتظام کرنا پڑے گا تمہیں حق کو ان کے ایک غلبے سے دس برد سے حاکمیت سے ذوہ و قوت سے بچانا پڑے گا اور اگر تم نے حق کی حفاظت نہیں کیا اور کفر غالب آ لیا کسی بھی زمانے میں اللہ تک خیلو اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو سر کی جہاد کا نتیجہ وہی ہوگا جو گویا مارک ہے ذات کا نتیجہ ہے کہ جب ایک ذد کمزور ہو جاتی ہے تو دوسری ذد کا غالب آ جانا یقین ہے تو دوسری ذد اپنے پورے لوازمات کے ساتھ دنیا پر مسلط ہوگی تک ان فتنہ تم سے لاردے تو ملک میں اللہ کی حقوق کی تباہی آ جائے گی جو فتنہ ہے وہ فساد انکبیر اور انسانی حقوق کی بھی تباہی آ جائے گی جو بڑا فساد ہے یہ مرتب کیا گیا شرط جگہ کے طور پر اللہ تک فیلو اگر تم جہاد اور قربانی یہ حق کیلئی نہیں کرو گے تو واصل جو ہے حق کو دبا لے گا اور واصل اپنی کل نوار دماغ کے ساتھ جو فتنہ اور فساد ہے پھیل جائے اور آ لے گا اور ذمہ دار کم ہو ذمہ دار کم ہو باطل کا جب غلبہ ہوگا تو اپنے کل نوار دماغ کے ساتھ ہوگا آگر ایک مکان کو جلانے پر غالب آ جائے تو وہ اپنی گرمی بھی ساتھ لائے گی یا نہیں یا گرمی گرمی چھوڑی گی گرمی ساتھ آئے گی تو باطل کے ساتھ آئے کیونکہ باطل کا غلبہ فتنہ اور فساد کا پھیل جانا ہے اور ذمہ داری اس چوکیدار اور نگران اور محافظ قوم مسلمان پر ہوگی کہ جہاں تم نے کیوں چھوڑا اور تم نے کیوں کفر کو اور فتنہ اور فساد کو پھیلنے لیا جمعہ داری تو مضمون ہوگی ہے اب یہ فتنہ اور فساد کیوں ہے اس کی طوری تشریح کرتا ہوں فتنہ الہی حقوق کی طبعہ یہ کو کہتے ہیں یہ عجیب باط ہے کہ آج کل حکومتوں کے جتنے تساتیر بنتے ہیں دستور پڑھان حکومت حکومت ایسے زمانے میں آئے تو اس میں انسانوں کی حقوق کے مطالق عوام عوام یہ لفظ تو بہت ہیں عوام عوام جتنے دساتیر عالم ہیں ان میں اللہ کے حق کے مطالق ایک حرف نہیں کہ اللہ کے کچھ حقوق ہیں دستور میں ان کی ادائی بھی شامل ہے یہ عجیب بات ہے انسان کا حق مانے اور خدا کا حق نہ مانے تو اللہ کا حق کو بسور نہیں نہیں مانا لیا بروران تو چھوڑو اسے برا فتنہ ارشیاء ہو کسی مملکت کا دستور ایسا نہیں جس میں اللہ کے حق کو لازم قرار دیا دیا نام تک لیا ہو تو میرے خیال میں ایسا فتنہ تو کبھی ہوا ہی کہ قرار ارضی زمیک میں اللہ کا حق نہ ہو اور اللہ کون ہے جو پارلیمنٹوں میں اور اسمبلی میں بیٹھنے والے ہیں ان سب کا حال ہے یہ ممبران اسمبلی کس نے بنائے ہیں اللہ نے جس زمین پر رہتے ہیں وہ زمین کس نے بنائی اللہ نے جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ کس نے بنائی اللہ نے جس پانی سے پیاس بجاتے ہیں اللہ نے جس خوراک سے بھوک ہتاتے ہیں خدا نے جس آسمان کی نیچے رہتے ہیں وہ خدا بدن کا ایک ایک حضور خدا لیکن سب کا حق ہے اللہ کا کوئی نہیں خدا کا حق نہیں یعیتماسہ خدا کا کوئی حق نہیں حالانکہ اگر اوروں کا حق ایک بھی صدی ہو تو ننالے بھی صدی خدا کا حق ہونا تے وہ قول امام راضی اور دیزاوی کے کہ موجودات میں تین چیزیں ہیں چوتی کوئی چیزیں کارنات موجودات میں تین چیزیں ہیں ایک منعم یعنی نعمت دینے والا وہ کون ہے خدا ایک منعم یعنی جس کو نعمت دی جاری ہے انسان دو چیزیں تو یہ ہو گئی منعم نعمت دینے والا اللہ اور نعمت لینے والا انسان اور باقی کہنا یہ سب نعمت تو عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت میں ڈوبا ہوا بدبخت انسان مملکت کا دستور بناتا ہے اس میں اللہ کا حق ماتا ہی انسان بڑا غالم اور ناشکر ہے کہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا حق نہیں مانتا ہے گدے کی حقوق کیلئے قوانین ہیں گوڑوں کی حقوق کیلئے قوانین ہیں امیاد چار سے زیادہ سواری مت بٹھ لاؤ قانون ہے یہ نہیں چار سے زیادہ سواری مت بٹھ لاؤ اس کا کیا معنی ہے کہ گوڑے کا حق ہے لیکن خدا کا کوئی ایسا حق ہے کہ امیاد تم فلان کام نہ کرو منہیات میں سے یا فلان کام ضروری کرو معمورات میں سے حقوق یہاں تک کہ گوڑا قوانین مملکہ سے مختلف آمیں کتوں کے حقوق متعین ہیں یورپ میں تو کتے کے حقوق بہت زیادہ ہیں خدا کی قدرت کے گویا عالم قدس کو جس چیز سے نفرت ہو تو عالم خبس کو اس سے محبت ہی یورپ والا کتے سے بہت پیار ان کی حقوق ہیں اور دنیا میں اللہ کے حقوق کا نام دشا یہ بات کوئی ایسی غلط ہے یہ ہے وہ فتنہ جو عالمگیر شکل اختیار کر چکا ہے اللہ کا توی حق نہیں اللہ نے جن کاموں کو منع کیا ہے کرتے جاؤ جن سے روکا ہے کرتے جاؤ جن کے کرنے کا حکم دیا ہے چھوٹے جاؤ کوئی فتنہ معمولی عوضی کی حفاظت کے انتظام ہے بڑے عوضی کی حفاظت کے انتظام نہیں اگر ایک آدمی پتواری نہ ہو اور جالی رجسٹر اٹھا کر فردہ اور نمبروار دینا چاہے جرم ہے یا نہیں قانون کہ پتواری نہیں ہے جالی پتواری یا پتوار کا جھوٹا دعویٰ جرم ہے یا نہیں لیکن پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ جرم ہے خدای کا جھوٹا دعویٰ جرم ہے اللہ کی عزت نہیں رکھی گئی نعرہ رسالت لگانے والوں رسول کی گویات عزت ہی نہیں رکھی گئی رسول کا دعویٰ کرنا کوئی جرم نہیں اللہ کا دعویٰ کرنا خدا بنتے جائے صرف لعوٰ مت دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی خدای کا قائل کرتے ہیں یہ اتنا فتنہ ہے کہ ہم نے کہاں تک تشکیر کروں مجموع رہ جائے گا با فتنہ ہے فتنہ ہے اور فساد ان کبیر بہت بڑا فساد اتنا بڑا فساد کہ پہلے زمانے میں ہزار لڑائی کلوار اور نیزوں کی لڑائی میں دس سال میں جتنے لوگ کرتے تھے آج دس سکن میں اس سے زیادہ کرتے ہیں یہ فساد کبیر ہے بہت سکنے کیا ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ جرمی نہیں رہا کچھ پیغمبروں کی ہدایات اور کچھ ایمانی غیرت عیشہ میں باقی ہیں ورنہ یورپ میں تو زنا کوئی جرمی نہیں کوئی بات نہیں ان کی دیکھا جی کہ وہی مرض اور بیماری وہی جراتیم تھیل رہے ہیں اور فساد جس کو انسانی حقوق کا جاتا ہے انسانی حقوق بھی محفوظ نہیں انسانی حقوق بھی محفوظ نہیں کیونکہ انسانی حقوق کی حفاظت اسلام کے بغیر نہ ممکن ہے آپ یاد رکھو انسانی حقوق یہ ہے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے یہ ایک حق مارا گیا یہ ایک فساد ایک آدمی دوسری کی زمین غصب کرتا ہے یہ دوسرا فساد مال چوری کرتا ہے یہ تیسرا فساد ڈاکہ ڈالتا ہے یہ چوتھا فساد دنڈاک یہ فسادہ کی حق مارتا ہے دنیا پر ہو گئی ہے یہ فساد کبیر باوجود عدالتوں کے باوجود قانون کی کتابوں کے ہزاروں علماریاں پر ہونے کے ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اگر پہلے دس لاک من ظلم تھا تو آئندہ سال بیس لاک من پھر تیس لاک من ہوگا پھر چالیس لاک من ہوگا اور ظلم ہٹانی کیلئے جو انصاف ہے وہ بھی اسلامی انصاف نہیں عبلی سے یورت کا بنایا ہوگا تو جب تک اسلام نہ ہو صحیح انصاف نہیں ہو سکتا میں صرف ایک نظیر بس لاؤں گا اگر آپ کی عقل ہے وہی بس نے موت کا بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک آدمی کا فرض کر لو اکھیلہ ایک بیٹا ہے والدین اور کمبے کا پورا سہارہ وہی ایک بیٹا ہے اور کمانے والا ہے قابل ہے تابدار والدین ہے ایک شخص اس کو قتل کرتا ہے یہ بڑا ظلم ہے ایک تو بیٹا گیا والدین پہ سہارہ ہو گیا ایک کمبہ پہ سہارہ ہو گیا اس سے جو عمدنی تھی وہ بھی ختم ہو گیا یہ قتل ایک پساد ہے پساد کبیر کا امید ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ انصاف انصاف تو اگر اس آدمی نے ایسی جگہ مار ڈالا ہے کہ کوئی انسان موجود نہیں تو تو چھوڑا بس اس کا بیٹا مر گیا اور قاتل مدے کر گیا کہ ان کے جب ایسی جگہ میں مارا اسے دوائی نہیں تو ثبوت جرم کا کیا لے دوسرا قدم یہ ہے کہ چلو لوگوں کے آدمی قتل لوگوں کے سامنے قتل کیا ہو لوگوں کے سامنے اس کو قتل کیا ہو تو عدالت اسے پوچھی گی دو گوال آنا اور شریم کم بھی لیکن بنیادی محافظ اور چیزیں بعد میں بیان کریں صرف شہادت نہیں گوائوں کو کہا تم آؤ قتل کی گوائی دو تمہارے سامنے ہوا ہے یورپ کی تو ہم نے نقالی کیا ہے لیکن یہ نقال ہم نے نہیں اتاری وہ کہیں گے ہمیں کیا پڑا ہے کہ مفت میں مول کی دشمنی مفت میں اور دوسروں کی دشمنی مول لے جس کے خلاف خون کی گوائی دوں گا وہ جان کا دشمن بن جائے گا کل وہ مجھے مار ڈانگے مجھے کیا پڑا ہے تو وہ جو دیکھنے والا گوائی وہ بھی گوائی بھی پر گیا خون جا کے قتل جو ہے خون وہ بغیر صدا سے گزر گیا دل میں اگر قرص ہا رہا ہے کہ میں کوئی گوائی دینی چاہیے تو تحریص اور تخویف کہ اگر مدالے نے کہا گوائی دین پسٹور سے ماروں گا کہا کہ اچھا پسٹور سے تو یہی اچھا ہے کہ میں گوائی دینی گوائی خطا ہے یا کہا کہ ہزاروں پہ لوگ گوائی مت بس چھنڈا ہوئی اگر ان چار مرحلوں سے گزر کر گوائی کہیں جا کے عدالت میں کھڑا ہوا ابتدائی عدالت نہیں شہاد وکیل حضرات موجود جرح شہادت کیلئے موجود کیا میں گوائی تم نے کہا یہ کام کیا تھا فلان کہا کہ وہ قاتل اور تمہارے درمیان کتنے فٹ کا فاصلہ ہوگا تو بسارہ کوئی انجنیر تو نہیں ناپ واپس تو اس نے کیا ہی یہ تو خود اگر وہ وکیل پہ ہی گوائی ہوتا تو یہ فٹ بادی وہ بھی نہیں کر سکتا لیکن گوائی کو کہا جاتا ہے کہ کتنے فٹ فاصلہ تھا اگر ایک گوائی نے تیرہ فٹ باتلایا اور دوسرے نے پارکا چوچے ہیں خون ناحق قتم ہوئی ہے خون ناحق جاتا ہے جرہ شہادت پر پانچوں مرحل آئی ہے چتہ مرحل آئی ہے کہ حضرت جج کے ہاں صحیح شہادت ہوئی ہے لیکن جج بھی انسان ہے بیسویں صدی کا انسان ہے جس نے کمبہ کھالنا ہے یوروپی اخراجات پورے کرنے ہیں مسرفانہ کونچ رکھنا ہے قالین رکھنا ہے دینر لنچ دینا ہے تی پاتی کرنی ہے وہ تنخہ تنہا تنخہ سے کیسی ہوگی موٹر کا اخرج برداز کرنا ہے تو اگر فریق مدالے نے کہا کہ میں اگر یہ جو مجھ پر دعویٰ کرتے ہیں اور میں پانچ ہی ہو جائے ہوں تو میرے جے میں کیا پڑے پانچ ہزار لے لو اس میں معاملہ ہلتا کریں تو خون ناحق اتنی چکروں سے گزرنا پھر آگے مرحل اپیل ہے اپیل میں بھی یہی بات ہے وہاں بھی بیسویں صدی کا انسان بیتا ہے جس کی ضروریات بے حد یادہ ہے تنخہ کے علاوہ فضل خدا بھی ہونا چاہیے خدا کا فضل اور تنخہ مل جائے جب جا کے گزارا ہو تو اب خدا کیلئے کہو کہ یہ چھ سات پنچکیوں سے گلرنے کے بعد انسان کو آدمی پہنچتا ہے اور اگر اس پر پانچ ہزار روپے کا خرچ ہو اور اس آدمی کی کل جہداد سو روپے کی نہ ہو تو خون چلا گیا کیونکہ انسان کی بہت بری قیمت ہے بھائی کہ حضرت عمر والا دمانہ تو نہیں کہ زبانی قیدوں کا لاؤ پری پہنے یا اور انگزیب کی طرح تو نہیں کہ کہیں راہ میں پڑے ہوئے کاغذ پر پنسن سے لے دو کالاؤ یہ تو اسلام والا قانون نہیں یہاں تو باقیلہ پورت فیس داخل کرنا ہوگا وکیلوں کی گران بہا خرچ عجیب معاملہ تو یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی طرف نگاہ ڈالی جاتی ہے اور وکیلوں کی پیس کی طرف نگاہ نہیں اپیل کی ایک پیس ہی کا دس ہزار بھی ہے دس ہزار پیس بھی ہے اونچے دردے پی ہوتی ہے چیز ہزار کا تو ایک ہمارا اب ہوا ہے پیشاور میں فقط ایک گھنٹے کیلی چیز ہزار اور دس ہزار بھی ہوتے ہیں تو ایمان سے کہو کہ ایک گھنٹے کی دس ہزار تنخاہ یہ دنہ فراؤن کی تینے نمرود کی نشدہ جاتی کسی کی یہ کہاں کی تنخاہ ہے یہ کہاں کی آمدنہ بچارے کپڑے پر کنٹرول ہے چینی پر کنٹرول ہے چاول پر کنٹرول ہے فرانچیز پر کنٹرول ہے وکیل پر کوئی کنٹرول نہیں تو ان عظیمشان احراجات کو کون برداشت کرے انصاف تک پہنچنا تو ایسا ہے جیسے چاند پکرنا چاند ہاتھ آنے ہی سکتا انصاف بھی ہاتھ نہیں ہے سکتا وہ رقم کہاں سے لائے کہ انصاف کو پہنچیں اور یہ سات پنچکیوں میں جو پسکا نہ پڑتا ہے اس کو کون برداشت کرے معلوم ہوا کہ اقامت عدل کیلئے اور اقامت انصاف کیلئے بنیادی چیز ایمان ہے اس کے بغیرے ایمان ہے اب بطلب جب آپ نے ایمان کو اصلی حال پر مسلمان کے دل میں جمع دیا آپ کی سب مشکلات ہیں قاتل ایمان داروں پر قتل کیسے کرے جبکہ قرآن پر اس کو یقین ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَاً مُتْعَمِدًاً فَضِدَاهُوا جَهْنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعِنَهُ وَعَدْلِهُ عَذَابَ الْحِمِنِ جو نہ حق مسلمان کو قتل کرے وہ جہنم میں جائے اور دردناک عذاب ہمیشہ کیلئے اٹھائے وہ قتل کا اقدام کیسے کرے اور قتل کا اقدام اگر کرے اور اس پر دعویٰ ہو تو اسلامی تاریخ کے نظیریں موجود ہیں عمر افامدی اور معائز کی کہ وہ سیرہ عدالت میں پہنچے کہا کہ جنابِ جید سے میں نے واقعی قتل کیا ہے مجھے سزا دو تاکہ آخرت کی گناہ سے پاک ہوئی یہ گناہ چند یہ سزا چند منٹ کی ہے اور وہ خطرناک ہے اس سزا کے برابر دنیا میں کوئی سزا نہیں اس جگڑ دینے کے برابر کوئی جگڑ دینا نہیں تو پہلے وہ خود کہے گا نہ وقیل کی ضرورت ہے نہ غوغا کی دیکھ اس کے بعد اگر ضرورتِ گوابی ہو وہ اقرار نہ کرے تو دیکھنے والے مومن ہوں گے اور ان کو یقین ہوگا ولا تک تو مشہادت ہوں میں اکتمہ پہنے واسمہ خلقہ آجی اورپ میں یہ بات ہے ہمارے ایک سید احمد شاہ پہت ہوگئے برس کرتے کامل لندن میں گیا مسلمانوں کے ملک سے وہاں گیا مسلمانوں کے ملک میں تو بہت جسمن جھوٹ کی قیمت ایک پیسہ یا دو پیسے جھوٹوں کا ملک وہاں پہنچا میں اتفاقا موٹر میں سڑک پر جا رہا تھا اس طرف سے ایک بڑا انگریز افتر بھی موٹر میں آ رہا تھا معمولی تک کر ہو گئی جس میں اس کی موٹر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا میری موٹر کو بھی فقط رنگ جو ہے گس چانی کی وجہ سے اڑ گیا میری موٹر کا تو اوپر سے بالا خانے سے ایک شخص نے آواز دی انگریزی میں کھٹھیر جائے اور جل جل وہ اتھا اتھرا جب اتھرا کہا کہ آپ کی موٹر اس پھلان انگریز افسر کے ساتھ لگ گئی ہے کہاں لگ گئی ہے کہاں وہ میرا چچا ہے لیکن وہ غلط ہاتھ پر آ رہا تھا تم سے ہی ہاتھ پر اگر تم کیس کرو گی میرا فتح نور کر رہا تھا کہ میں گواہی دوں یہ فرض ہے میری گرگن پر بولو کافر اچھے ہیں مسلمان میں یہ کافر ومید تم آ پا ان نواز میں کل یہاں تو پیشے دوں بھی جب بھی گواہی نہ دے گا ارنگا ڈالے گا کن نے کن ڈالے گا دوک اس میں نمبر ایک دوائے دوائے جس تک پہنچنے کیلئے ہزاروں مرحلیں ہیں پھر بھی وہ انسان ہے کیسے انسان ہے خرشت اللہ سب سے بریش اللہ سے خوف درنا اللہ امام غزالی رحمت اللہ نے اللہ کے خوف پر احیاء علوم میں بات کی مسلمان کو کتنا درنا چاہیے اللہ سے اتنا تو اللہ نے فرمایے مجھ سے اتنا ڈالوج اتنا میرا زور ہے مجھ سے اتنا ڈالوج اتنا میرا زور ہے دھر تو جانتے ہو نا دھر پنجابی میں کیا کہتے ہیں زمبوری کا زمبور زمبور جانتے ہو نا زمبور سے آدمی زیادہ درتا ہے یا بیچو سے بیچو سے زیادہ بیچو سے زیادہ درتا ہے یا سام سے یہ تفاوت کیوں ہے زمبور سے سام کا زیادہ سام سے زمبور سے بیچو کا زیادہ اور ان تمام کائنات کے خالق کا زور کتنا ہے اس کی تو حج نہیں کائنات کہ ایک ہی چیسے درتے ہو لیکن یہ قابل در چیزیں ہیں اگر سب جمع ہو تو اللہ کے مقابلے میں گرد و غبار نہیں خطرہ نہیں اُس زور کو مانا ہے ایک مدر کا واقعہ تذکرات الولیاء میں لکھا ہے کہ راستے چل رہا تھا اور ایک عورت پر نگاہ پڑی اور ممکن ہے کہ وہ نگاہ بھی غلط انداز نہیں واپس آیا ایک سلاح لوہی کی نکالی یہ میں نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا کرو نمونِ عمل کے لیے نہیں کہتا لیکن اس قطعے میں جو اندازہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا بینج سے کہا کہ یہ سلاح لے کر آگ میں لال کر دو سرخ کر دو تفا دو تفا دیا جب لال ہوا تو ادھر ڈال دیا اور پولا گولا جو آنکہ ہے اتار کر باہر کھیں کہا کیوں کہا جس آنکھ نے اللہ کی اسے بغاوت کی ہے وہ میرے بدن میں رہ نہیں سکتا اللہ کی تکبیر اللہ کی مجرم کو میں اپنے بدن کا جد نہیں بنا سکتا تو اس کو اٹھائیں گے یہ تصابق مسلمان کے خوف خدا کریمات اسی خوف نے کام کی مسعودی نے لکھا ہے کہ مدائن جب فتح ہوا تو تین ہزار سال کی آدھی مشرقی دنیا کی مسلسل سلطنت کس را جس کا دار سلطنت مدائن تھا وہ صاحب ابن ابی وقاس سپاہ سالار مسلمان کے قبضے میں آیا لیکن انہوں نے بہترین جواہرات اور قیمتی جواہرات جدا کر گیا بچانی کی بغداد دریاء کے کنارے ایک غریب مسلمان نے جھونپا ڈالا تھا ایک وہ ایک بیوی چار لڑکے چار لڑکیاں دست یہ تیسرا دن ہے پاکے کا بھوپ کا تیسرا دن ہے پاکے اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی سات خچر بھگائی ہوئے جا رہا ہے اس کو شک پڑ گیا آواز دی آواز جب دی تو آدمی بھاگا اور خچر اس کے قبضے میں آئے معلوم ہوا کہ ہر خچر پر دو صندوق تھے اور سات خچر تھے تو چودہ صندوق اس میں دنیا کی بہترین جواہرات تھے یا یوں کہو کہ آدھی دنیا کی قیمت کے قریب تھے آدھی دنیا کی قیمت تھے سیدہ خچروں کو سپاہ سالار قوم صادق بنیبی عقاد کے حدمت میں پہنچا جئے کہا کہ دیکھو اس میں لوگ کا کڑا ڈالانی آجا اپل اپل نہ تھا تو وہ کڑا طرنا تھا لوہار کے دریئے سے لوہار کو بڑایا کہا تھوڑا صندوق کھولے اندر جواہرات دیکھے جب دیکھے تو اس شخص نے کہا کہاں سے پورا ہے کہا سلام علیکم میں چل گیا کہاں تھیرہو اور صادق بنیبی عقاد کے بے اختیار آنچ ہو جاری ہو کہ یا اللہ تم نے محمد الرسول اللہ کی امت میں اللہ سے ایسے درنے والوں کو پیدا کیا ہے کہ آبی دنیا کی قیمت کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں ایک کو ہاتھ نہیں لگاتا صحیح سالم حالانکہ اس شخص کا بھی حصہ ہے مال غنیمت میں تمام پوریوں کا حصہ ہوتا ہے حصی کی بھی پروہ نہیں کی ٹھیک ٹھیک پہنچا کہاں آپ کو حصہ دیتا ہوں اور فاروق آدم کو ایک خط لکھتا ہوں آپ کے متاجر تعریف ہو آفرین اور شہبات کہاں بس یہ تمہارا ہے مقصد کہاں کہاں کہ بس السلام علیکم میں جا رہا ہوں میں نے نقوار اپر عالم کے خط کیلئے کام کیا ہے اس کیلئے کہ آپ اس میں سے مجھے کچھ جوائرات دو گئے میں تو عرش کے خدا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مومن یوں ہوتا ہے بس یہ دکھانا ہے اتفاقا پھر اطلاع پہنچی صادب نے ابھی وقعات کو کہ کس اہل و عیال ہیں فاقے سے ہیں دس کے دس فاقے سے ہیں تین دن کا فاقہ ہے اور اس دولت سے گویا وَنَهَنَّبْسَ عَنِ الْحَوَى وَنَهَنَّبْسَ عَنِ الْحَوَى نفس کو بہت خائشات سے روکتا ہے وَنَهَنَّبْسَ عَنِ الْحَوَى خَائشات سے روکتا ہے اللہ کی خوف اللہ کی حضمت اور اللہ کی خشید تے دور سے تو اس نے ایک صحابی کو پیچھے لگایا کہ جو یہ اس کا گھر کہاں ہے کہاں داخل ہوتا ہے ایک آدمی ساتھ لگایا وہ گیا تو بیشارہ کا گھر کیا تھا ایک جھوپنا تھا بغداد گجلے گریا کے کنارے کہا وہاں پہنچا وہاں معلوم کیا کہ بیشارہ یہ چوتہ دن ہے پاکر حال سنایا کہا کہ اچھا ایک بونے آتو کی اور ایک بونے خورمہ کی خورمہ کا رواز اور ایک کنسٹر روگن دیتون ان کے گھر میں پہنچا تھا لیکن یہ مت کہو کہ صاحب ابنی ابھی وقات سے بے جا ہے ورنہ واپس کر رہے وابس کر دے گا کہ یہ میری نیکی کا بدلہ دنیا میں جانا چاہتا ہے میں تو آسمان والے سے آخرت میں مانگنا چاہتا ہوں آخرت میں مسلمان کو تو مسلمان کا سب سے بڑا بینک آخرت ہے بڑا بینک مدرسے میں چندہ دے کاریخیر میں دے وہ بینک میں جمع ہے لیکن بینک والا سوٹو پہلے درست نہیں لیکن اگر وہ دیتا بھی ہے تو فی ہزار تین روپے یا کچھ ہے اللہ نے اخلاص کے مراتب کے ماتاہ تین درجات رکھے ہیں تین درجات رکھے ہیں کہ اخلاص کی بھی تین درجے ہیں ادنا عوصت آلہ مسلمان لذینے ینفقون انوالہم فی سبیل اللہ ایک کوری جب اللہ کی بینک میں ایک روپے پہنچ لے گا سات سو تم اب دیری میں سات سو لے گو اسی وقت سے لے گو اگر اخلاص معمولی درجے کا ہو اگر درمیانی درجے کا ہو واللہ اگر اخلاص معمولی درجے کا ہو اگر اخلاص ہو تو اگر اخلاص ہو تو یہ بھی جبکہ تم مالدار ہو ورنہ جانے صغیر میں حجیث ہے اور سویوتی نے اس کی تصیح کی ہے کہ درحمن یغلبو میتال کا درحمن ایک روپے ہے جو لاک روپے پر غالب آتا ہے صحابہ نے عرض کیا وہ کونسا ایک روپے جو لاک سے اوپر ہے فرمایا جوہد المقل ایک روپے جو غریب آدمی اللہ کی راہ میں دے مالدار کے ایک لاک کے برابر ہے لہذا معنی سے کمانے والا اگر راہ خدا میں ایک روپے دے دائی میں ایک لاک لکھ لے پھر آگے فضل کے منتظر رہے یہ تو قانون عدل ہے قانون فضل عرض کا روئی کرے گا خدا کہیں دو قانونیں قرآن میں جگہ جگہ ویان ہے تہیں قانون عدل کہیں قانون فضل دائے تو آخرت کے یقین پر یہ خشیت اللہ اللہ کا خوف اللہ کا یہی خوف تھا کہ بقوال قیسر التواریخ کے مصنف کے اٹارہ سو ستاون کی جنگ عزادی میں انگریزوں نے سات ہزار عالموں کو پھانچی دی پھر بھی تم کہتے ہو کہ ملہ نے کچھ نہیں کیا اور ان عالموں نے اٹارہ سو ستاون کی جہاد کو اس لئے شکست دی کہ دنیا کے کتے مالدار انگریزوں کے ساتھ ہو گئے اور مول بھی تنہارے گئے تو سات ہزار کو پھانچی آئی دین سنبھالنے والے یہی لوگ ہیں غریب بھی ہیں ہم برائی بھی کرتے ہیں لگانے والے لوگوں جو لگانے والے ان کی برائی کرتے ہیں جو علماء ربانیین ہیں ان کا تو بڑا مقام ہے اللہ والے علماء کا تو بڑا مقام ہے بڑی چیز ہے کہ کیا کہا جائے بڑے عالم کے مقام پر کے سرسلے میں بات یاد آگی سبقات حنادلہ سے ایک واقعہ یاد آیا بشریحاتی بغداد میں ایک بزرگ تھے امام احمد بن حمل کے زمانے میں امام احمد جانتے ہو چار اماموں میں سے ایک امام ہے اسوی محدثین کا قول ہے کل حدیث مارف ہو احمد فولیہ سے بھی حدیث ہیں جس حدیث کی مطالق احمد کہے کہ مجھے معلوم نہیں سمجھو وہ حدیث نہیں آپ کا علم میں عیار اور قرالو ہے حدیث ہونے کی لیکن اس زمانے میں بات تھی اس کی باوجود امام احمد بن حمل بشریحافی کی مجلس میں جاتے تھے بشریحافی ہے کہ انفر بزرگ تھے ولی تھے انفرہ میں میں نے کہا ان علم نہیں کہا کیونکہ اپنا حقیدہ یہ ہے کہ جو عالم نے وہ بزرگ نہیں ہو سکتا علم کتابی ضروری نہیں صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کتاب تو نہیں پڑھی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی ضروری مسئلے جان لے نا یہ علم یہ علم ہر بزرگ کو حاصل رہا بشریحافی کو بھی حاصل رہا کتابی علم نہ تھا ایک بار امام احمد کی پردن عبداللہ ابن احمد نے پوچھا جس کی دس مسئلہ ابن احمد میں آج کر چالیس ہزار حدیثیں ہیں تیس ہزار امام احمد کی اپنی ہے اور دس ہزار دوائز احمد دوائز عبداللہ عبداللہ نے پوچھا کہ آپ بڑے امام دین ہو کر ایک غیر پڑے لکھے کی مجلس کیلئے بالالتزام جاتے ہوں احالم ان ہوا یہ کوئی عالم ادنی ہے بشریحافی آپ جوابیں فرماتے ہیں ویحاق حسلیلو راس العلم مخافت اللہ اس کے پاس تو علم کی جر موجود ہے اللہ سے درنا اللہ سے درنا اللہ سے درنا جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے پاس گویا ایک قطرہ علم کا نہیں وہ جاہل مرکہ ایک سال نے مجھ سے پوچھا کہ بعض عالم تو ہوتے ہیں کہ وہ خاشی نہیں تو ایک پہ امام غدالی والا جواب انما یخش اللہ من عباد العلماء کہ علماء کیلئے اللہ سے درنا ضروری ہے بہت عالم ایسے اللہ سے درتے نہیں ناجائز کام کرتے تو ایک پہ امام غدالی نے جو کتاب العلم میں بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا کہ ایک روادی عالم ہے ایک خدای عالم ہے خدای عالم وہ ہے کہ اللہ نے ان کو وارث پیغمبر کہا ہے اس کیلئے خشیت اور اللہ سے درنا ضروری ہے اور جس وقت اللہ سے درنا اس کو حاصل نہ ہو تو دین کی لاکھ کتابِ ازبر یاد ہو اور بہت بہت مدرس ہو شیخ التفسیر ہو شیخ الحدیث ہو تم اپنے رواد میں عالم شیخ الحدیث مولمی کہو اللہ کی فرس میں عالم نہیں جائے یہ امام غدالی کی رائے ہے لیکن میں نے ایک اور طرح سے جواب دیا انما یقص اللہ من عبادِ العلماء میں نے کہا اس نے قصر الاول اور الثانیہ لا بالعکس ان عائد کا مطلب یہ کہ الخاسی لا یقوم اللہ عالمان اور یہ معنی نہیں کہ العالم لا یقوم اللہ خاسی یعنی جو اللہ سے درے گا تو اللہ کا علم ہوگا اور باقی یہ ضرور ہے کہ جس کے علم اس کو در بھی ہے معاملات بہر حال امام احمد ابن حنبل بسر حافی کے ہاں جاتے تھے بسر حافی کی وفات ہوں کہ وہاں اولیاء اللہ میں سے فرید الدین آتار کے تذکرے تولیاء میں کافی ذکر موجود ہے اس کا نبخات الگم سے جامی میں بھی موجود ہے اور طبقات الولیاء شہرانی کی سب میں موجود بسر حافی کا ذکر فصالح و شریعہ میں بھی ہے جب وہ گئے کچھ دنوں کے بعد کسی مرید نے خواب میں دے تھا علم کا مقام بکلاتا ہے صحیح علم کہ حضرت کیا گذری کیونکہ اللہ کے ہاں تو پیشی ہے دور نہیں بعد لوگ اس غلط فانی میں مفتلہ ہے کہ مولی جو بکلاتے ہیں قیامت بہت دور ہے قیامت اور آخرت کے مطالب ہزاروں غلط فمیہ ہیں دینی حقات ملکل غائد ہیں جہاں پر کہ بعض لوگ حقیقت کو سمجھتی بھی نہیں حضرت کانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا کہ ایک مولی صاحب نے عذاب قبر کا واحد کہا کہ قبر میں مرنے کے بعد اگر آدمی گناہ دار ہو تو یوں وہ عذاب ہوتا ہے بیشویں صدی کی مسلمان تو تھے نہیں پرانے مسلمان کے در گئے آنسو بہانے لگے نین نہیں آئی در کے مارے آپ کو تو بحمد اللہ عذاب قبر کو اسی حقیقت تو کیا دس گنہ بھی بیان کرے آپ سینما میں جوگے پر وہی کوئی نہیں دل بہلانے کا سامان موجود آخرت پراموشی قبر پراموشی کا سامان موجود سادہ لوگ تھے جب لوگوں کی بیتابی دیکھی تو ایک بدہ سادہ تھا اس نے کہا کہ مولی سے میں جو مسئلہ بیان کیا ہے ابھی کوئی پکی بات نہیں ہے میں تحقیق کر دوں کہا خلاقی تحقیق کر دوں یہ تو بعد مرحلہ پہ شاید قد یہ مغل دور کی بات ہے بدہ نے دیکھا کہ پلان قبرستان میں لب سرک پلان مردہ آج تازہ دفن کیا گیا تو اس کو خیال ہوا کہ آج راتی مولی صاحب کے کہنے کے مطابق لڑ چلیں گے گروت چلیں گے جارے کا موسم تھا بلہ آدمی تھا لیٹ گیا کہ مولی صاحب کے بات کے مطابق کیا گزر رہا ہے او زمانے میں تاثیل دار جو جاتے تھے گھویوں پر توار ہو کر جاتے تھے ایک گھوی پر تاثیل دار آ رہا تھا اتفاقاً گھوی گابن کی اس نے راستے میں بچہ دیا تاثیل دار بھی حیران ہوا کہ بچہ اپنے پہنٹو چل نہیں سکتا اس کو کون اٹھائے اتنے میں بندے کو کھانچی آگئی تو کھانسا پس ہزارہ نے کہا تمہارے امت ہے یہاں کوئی آد ہی موجود دیکھا کہ قبر کے پاس بندہ لیٹھا ہوا کھان پھیلاتا ایک چابت لگایا کہ یہاں کیسے چھوڑ ہو یہ وقت ہو قبر کے پاس لیٹھنے کا اٹھو بندہ سے درگیا اٹھ گیا کہا گوری کا بچہ اٹھاؤ مکان پر پہنچا پھر چلتے وقت بھی ایک چابت لگایا کہ آندہ ایسے وقت قبر کے پاس مکس ہویا تھا حضرت مکس توبا آندہ وہ آگیا چھپ رہا بڑھا دوسرے جنہ کو مولی شہر میں پھر آدہ کے قبر شروع وہ آپ کے دوران میں بڑھا ہوتا کہ مولی شہر میں پھر جائی ہو بات اتنی بھی نہیں جتنی آپ کہتے ہیں آدہ کے قبر کچھ نہیں اتنی بات ہے کہ دو کوڑے کھانے پڑتے ہیں بھونی کا بچہ ہوتا ہے اس نے سمجھے یہ آدہ کے قبر یہی آدہ کے قبر تو یہ جانتے نہیں کہ آدہ کے قبر کیا چیز ہے آدہ کے قبر ایک جدا موضوع ناچہ ہی میرے خیال میں جلسے میں لوگ عام چیزیں ذکر کرتے یہ حقائق بڑے ضروری ہے کہ ایک موضوع آدہ کے قبر کا ہو تاکہ آپ کے علم میں آجائے کہ آدہ کے قبر کیا چیز ہے اس نے سمجھا کہ وہ ظاہری آنکھوں کی خسم سے چیز ظاہری آنکھوں کی کیونکہ ایک چیز کھڑ گئی ہے تو ایک تھوڑا نکتہ تمہیں بھی بیان کرتا ہوں ایک ہی نکتہ اورنہ یہ چیز جدا موضوع کا خواہان ہے بات یہ ہے کہ عذاب قبر کا تعلق عالم شہادت سے نہیں یعنی آنکھ سے نظر آنے والے جہان سے تعلق نہیں آنکھ سے پوشیدہ جہان سے اس کا تعلق اور سوال و عذاب قبر امور ملکو کیا سے ہے اور قرآن کی استلام بردخ سے ہے مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے پر جو کچھ گزرتا ہے وہ دنیا یا دنیا کی آنکھیں دیکھنے کی چیز نہیں یہ آنکھ بدل گیا عقائق میں بدل گیا بات یہ تم پریشان ہوں گے کہ ہوگی کس قسم کی چیز تو اس کی ایک نسال دنیا میں ہے اسی سے قیاس کر لیں وہ سوپی صدی اس طرح نہیں ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جاڑے کے موسم میں کمرے میں پلنگ پر لیٹا ہوا ہو اور آدمی ہر قسم کا خواب دیکھتا ہے اس نے دیکھا کہ ایک شیر دور کے آ رہا ہے میری طرح میں کرا ہوں اور شیر دور کے آ رہا ہوں پاؤں کی طرف دیکھا تو کہا کہ ایک اجدہ ہاں براہ سانپ لپٹ گیا پاؤں کی گر رہا ہے تو یہ آدمی خواب میں چیخیں مارتا ہے پسینے سے سارا بدن شرابو پتر ہو جاتا ہے بساوقات چارپائی سے بھی گر پڑتا ہے اور چیخیں کمرے والے سن لیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سانپ کی دہست یا شیر کی دہست خوف و حراس جو کچھ گل رہا اگر یہ کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں تو یہ تو خلق کیوں یہ معدوم ہے کچھ نہیں تو معدوم پسینہ لاتا ہے موجود کی علت معدوم ہو سکتی ہے علت پر موجود ہی موجود ہے تن فلسفے کا مسئلہ ہے جو چیز موجود ہوگی علت بھی موجود ہوگی پسینہ موجود ہے اس کی علت موجود ہے چیخ موجود ہے علت موجود ہے گبرات موجود ہے علت موجود ہے پلم سے گر پڑنا موجود ہے علت درون ہوگی ہاں ان آنکھوں کے سامنے نہیں لیکن نین والے کے اندر ہے آنکھ سے نظر نہ کوئی شیر آتا ہے انسان نظر آتا ہے لیکن جس پر گلر رہا ہے اس کے حق میں تو جیسے ایک بطور مثال کے سو بھی چھتی ہے ایسا نہیں کہ جو واقعات فابیدت کے حق میں موجود ہیں اپنے نظر نہیں آتے ہم کو نظر نہیں آتے یہی مردے کے حق میں سب موجود ہیں جلنا بھی ہے پٹنا بھی ہے سب بھی ہے وہ ساتھ قبر بھی ہے اب ایک نیا قصاصنہ منٹگونری میں ایک دیوبندی مولوی جو پنجابی پنجابی لوگوں میں بالوں کے نزدیک وہابی وہابی ایک گالی تھی یہ وہابی کے لفت کا موجود ہے سابق پنجاب کا گورنٹ پہلے گورنٹ ان کے ساتھ چونکہ ہن کی صحیح رحمت بریمی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں وہ مذہب این فقیر حنفی اس کا اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس فقیر کا مذہب سید احمد بریمی رحمت اللہ علیہ اور شاید اسماعیم کی مرید میں حنفی ہوں لیکن جو حنفی انگریز سے لڑے وہابی ہو جاتا ہے وہابی ہو جاتا ہے یہ دیگم مطلب ہے انگریز سے لڑے پت کا حنفی ہے وہ بھی اور اس کا بات ہے انگریز سے لڑے تو وہابی ہے یہ وہابی لڑے انگریز نے ایجاد کیا اور بہت وقتوں نے جہاں مجاہدین کی تاریخ لکی مسلمان میں نہیں لکھتے مجاہدین نے وہابی تاکہ پنجاب کے مسلمانوں ایک دنسرا حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بذرگ سے دیوبندی یا بے صلاحباب وحابی اگر وحابیت یہی ہے امام شاہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار امام حسن اور حسین کی صاحب کی لوگوں نے کہا جیسے آج کوئی کہیں کہ خدا ایک ہیں اور کائنات کا تصرف صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں اور قرآن کا ترجمہ کرتا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِي مَلَكُوتُكُلِّ تمام چیز کے اختیار اللہ کو ہے اللہ انسان نہیں کہ تھک جائے اور چھوٹے چھوٹے کام اور کو حوالہ کریں چھوٹا ہویا پراہ اور سب کام اس کی مقیم ہے کسی کو اختیار نہیں دیا وَالَّذِينَ يَدْرُونَ مِن دُونِي مَا يَبْلِكُونَ مِن خِتْمِير اللہ کو چھوٹو باقی پوری کائنات جو ہے اس کو خورمہ کی ایک گگلی کی چھلکے کے برابر ہم نے اختیار نہیں دیا ہے تم مجھے بنو حلقہ پھاؤ آقبت خراب کرو تمہاری مرگی کام میرے ہاتھ میں اور کسی کا دیا ہی نہیں سردار کائنات سے کہا کہ اعلان کر دو قُلَّا عَمْ لِكُلِ نَفْسِينَ نَفْسِينَ اللہ میں اپنے نفس کی سلو زیان کا بھی اختیار نہیں لگتا اللہ ماشاءاللہ جو اللہ جائے تو آج جو قرآن کا تردی ہوگئے گوہابی تو اس اصطلاح کے مطابق بدرب پہت ہوئے کوئی دوسرا اس کے قبر کے قریب مر گیا اس نے بھی کہا کہ بڑا عالم ہے اس کے قبر کے پاس میری قبر کھو دو قبر کھو دنے لگے تو اتفاقاً خدا ہی ایسی ہوئے کہ وہ طالب بندی عالم جو مرہ تھا اس کی قبر کھل گئی تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک زبردست نیٹ اور خوشبو نکل رہی ہے قبر بال بال اور کفن کا تار تار محکول ہے وہ امام شاہدی کی بات ہے امام حسن اور حسین علی بیت کی تعریف کی کہا تم وعبی ہو سبحان اللہ علماء قطعی سے ہوتے ہیں شیعہ ہو تم کہا تم شیعہ ہو شیعہ کی آواز ایسی ہے جیسے امام شاہدی نے کہا یا راکبو قف بالمحصب ممنن میں انہوں پاس سے مجھے دھراتے وہ جس کو حق معلوم ہو جائے وہ ان بات انتے درتا ہے بکواسی مشرکوں سے ہی وہ درتا ہے یا راکبو قف بالمحصب ممنن منا میں جو محصب مقام ہے اے سوار تم قاسد کے طور پر اس سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور حاجیوں کی ایک طرح جو سلاف آ رہا ہے جس میں ہر ملک کے لوگ ہیں جو چلنے والے ہوں یا پھرنے والے ہوں دلند آواز سے ان کے سامنے پکارو تمام مسلمانوں کیا پکارو صبح کے وقت جبکہ حاجی منا کی طرف سلاف کی طرح بیتے ہیں پھر امار ابانین کی یہ شاند ہوتی ہے صحرن اذا فاظ الحجی جو علامنن فیضن کا منقطن الفرات الفائی شیر ویمان شافی کا بہت عالی ہوتا ہے عربی کا عزیز و فالے جانتے ہیں جیسے فرات کریا بہر آؤ اسی طرح جب حاجی اور انسانوں کا سلاف بہنے لگے تو شافی کی طرف سے یہ پکار ان کو سناؤ کیا سناؤ اگر محمد الرسول اللہ کی آل کی محبت شائع شیع بننا ہے یا رافضی بننا ہے تمام انسانوں جن گوابن میں رافضی ہوں رافضی مطلب ارضام اطانا یہ ایک بلا کلمہ ہے ہر سنی محب اہل بیت ہے لیکن محب یاران رسول اسحاب رسول اللہ کی ان میں دونے محبتیں جمع ہیں اہل بیت کی محبت کی اسحاب رسول اللہ کی اگری محبت کسی کام کی نہیں حالانکہ جبکہ اگری نہ ہو بلکہ اس طرح بغض ہو آج رسول اللہ کو معلوم ہو جائے کہ میرے دو سیاہ سحابی کو بری نظر سے کوئی دیکھتا ہے تو اگر حضور زندہ ہوتے جہاد کا حکم دے یہ کوئی بات ہے تو مہت اور خوشبوت اور اس شخص کا بیانہ کے قبر میں کوئی کشارگی معلوم ہو یہ ایک دیو بندی اور لا اوریں مولی احمد علی دوسرا دیو بندی اتفاقا میں گیا تو فاتحہ پڑھنی کیلئی فاتحہ کے بعد میں نے ان کے فرزن کو کہا کہ اس متی سے خوشبو آ رہی ہے کہاں کہ ہاں ہوں جب سے دفن ہوئے آ رہی پھر تو خیر میں چلا جی ایک مہینہ یا دیڑ مہینہ دو مہینہ تھی تاریخ معلوم نہیں میں دلر رہا تھا تو لال حسین اختر اسٹیشن پر کسی نے کہا ہوا کہ اس گاری سے گزرتے ہیں ملنے کو آیا میں نے کہا اس خوشبو میں نے دیکھی قبر پر یہ کیا حقیقت ہے کہا کہ وہ تو لبادی میں بھی لے گئے کیمیائی عمل کیلئے کہ جانت پر تال کر دو اس متی کی کہ کسی نے عطر چھکایا یا کوئی اور خوشبو ہے رکول لبادی کی ہے کہ زمین کی خوشبو نہیں یہ کہیں اور کی خوشبو ہے اور خوشبو تو جنت بھی نہیں اور مولانا حسین احمد صاحب کی قبر کی خوشبو وہ بھی اخبارات میں شاہے ہیں یہ سب وہ آبیوں کی خوشبویں ہیں اور پکہ ہنسی کے ایک بھی نہیں پکہ ہنسی پکہ ہنسی نائے لگانے والوں کا ایک بھی نہیں وہ لونیوں کا ایک بھی نہیں اسے آپ اندازہ لگاؤں کے رسول اللہ کو کون پسند ہے رسول اللہ کو کن سے محبت ہے علم کا بڑا مقام ہے میں باوجود تھکان سے تو یہ کہنا تھا کہ علماء کا ایک بہت بڑا مقام ہے بشر حاضی کے سلسلے میں بچلا کرتا وہ کہاں سے کہاں پہنچا بشر حاضی کو مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت والا کیا گذری کوئی بات تو آپ پہ کیا گئی ہم تو جانتے ہیں کہ قیامت کبھی آئی گی قیامت ایک بڑی ہے وہ تو اپنے وقت پر آئی گی ایک چھوٹی قیامت ہے جو مرنے کے ساتھ اس کو قیامت سکرہ دیتے ہیں قبر کیا ہے اور وہ قیامت سکرہ ہے امام حضیلی کا قبل یہ ہے کہ قیامت میں اور زندگی میں بہت باریک فاصلہ ہے قدموں کا بھی نہیں باریک ہے کیونکہ جب تک جان یہاں آئے تو دنیا آئے ادھر سے نکلی تو قیامت آفرہ من ماتا فقط قامت قیامتو خود حضور کی حدیث ہے جو مر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی ہے وہ قیامت کی عمومی تو اپنے وقت پر آئی گی خصوصی تو قائم ہو گئی اس کی دیتے ہیں اور جامع صغیر میں سیوٹی کی تصیح کے ساتھ حدیث ہے یو علیہ آمال امتی یوم الاسنین و یوم الخمیس ہفتے میں دو بار انسان کے آمال اجمالی رنگ میں آقا ناندار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمرات کہ کس عورت پر نگاہ لائی کس کے ساتھ کیا مذاب کیا رسول اللہ کی عمت اور یہ ریکار ہے پہلے تو کرامن کاتیبین کے لکھنے سے انکار تھا یورپ کے مطالب ہمیشہ کہتا ہوں کہ یورپ اور سینس جس قبر ترقی کرتا ہے اسلام کی سچائی کھلتی جاتی ہے ہم کہتے تھے کہ اللہ کی ایک نادیدہ سپاہی ملائکت اللہ مقرر ہیں ما يلفظ من قول ان اللہ لذہ رقیب ناکی آمال ریکار ہوتے ہیں یہ اگرے دونے ثابت کیا کہ ریکار ہوتے ہیں آمال کے جو یہاں دو رکھے ہیں تین ریکار یہاں رکھے ہیں آمال کو یہ میرے آمال کا ریکار تیار ہو رہا ہے تقریر کے تو معلوم ہوتا ہے کہ کراماً کاتبین سب کچھ لکھتے ہیں رسول اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے میان میں واسطہ ہے اسی ہفتے میں دو بار پیشی اور اسی سیوٹی نے جانے صغیر میں دوسری حدیث نقل کی ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو عالم الغیب ہے لیکن ضابطہ پورا کرنے کیلئے اعمال انسان کی پیشی ہفتے میں ایک بار سب جمعہ کرتی ہے تو آپ جو عمل کرو تو تصور کرو کہ ہمارا عمل رسول اللہ کے پیش ہونے کے قابل ہے یا نہیں اللہ کے آگے پیش ہونے کے قابل ہے یا نہیں جو عمل تم ایک خصیص انسان کے سامنے نہیں کر سکتے قلیس کی سپاہی کے سامنے نہیں کر سکتے باپ ماں کے سامنے نہیں کر سکتے اگر وہ عمل اللہ رسول کے سامنے جاتا ہے تو کیا یہ تصور اور یہ اعتقاب آپ کو برائی سے روکنے کیلئے کافی نہیں کیا آپ روک تو اسی کے ماتاحت بشرحافی وہی بشرحافی والی بات مرین نے پوچھا کہ حضرت کیا گودری اور یہ ایک بات تو نہیں ایک بات تو نہیں بعد میں بات سے کہا جاتے گی مہتے ہیں مالک اور دیگر کتب میں روایت ہے کہ حضرت عباد فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم جب پھوٹ ہوئی تو ہر رات جب میں سوتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ حضرت عمر کو خواب میں دیکھا فاروق اعظم کہ ساری امت کا احسان اس امت پر ایک طرف تجہ فاروق اعظم کے ایک طرف بڑا احسان ہے آخر بائیس لاکھ پچپن ہزار مربع میل زمین دس سال کے کم عمر میں بائیس لاکھ پچپن ہزار ایسے مولین کے عام بات اڑائی ہوئی نہیں ہے بائیس لاکھ پچپن ہزار مربع میل زمین انہوں نے دس سال میں علاوہ عدل انصاف اور آمال کے فتح کی اسلام کے جندے کی نیچے آئی اور وہ جو بائیس لاکھ آئی وہ اب بھی وہاں مسلمانوں کے اکثریت تعدادیہ یعنی مشرق اور مغری پاکستان میں لائے اور تقریبا سات پاکستانوں کے برابر اتنا احسان مسلمانوں پر اور کسی کا ہے اگر ہم ان کے احسان نمہ نہیں تو قلع عمر اس کی اور ہوتی تو ایک عیسائی دنیا میں نہ ہوتا اور ہم نے گالی بکنا شروع کیا اسی پر اسی آدم یہ ایک خوب تفسیر ہے وہ حل جزا علی احسانِ اللہ احسان سرولی دردینِ ما خدمت گریز عدلِ فاروقی و فقرِ خیلی یہ تو بڑی تھی سال کے بعد اور بعض روایات تاریخ میں تین سال میں نے دیکھا لیکن سالی سن سال کے بعد کہا میں نے فاروق اعلم کو خواب میں دیکھا پیشانی پر پسینہ ہے میں نے کہا کیا گزری آپ خواب میں کبھی نہیں آئے کہا کہ اب تک حساب دینے میں مشروف تھا بڑا حساب تو پیچھے ہوگا بڑا حساب پیچھے ہوگا مکمل حساب اجمالی حساب اگر آپ نہیں جانتے اجمالی حساب آرینِ برلخ میں ہوتا ہے اور تفسیرِ حساب یہ عمل حساب میں اگر آپ جانے کہ یہ کیا ہے تو اس کی مثال ہے بجت بجت حساب ہے نہیں اجمالی اور پھر ہر صوبہ اور ہر محکمہ جو تفصیلاً خرکتا ہے وہ تفصیل ایک ایک کی رسید ایک ایک کی کیل ہوتی کہا کہ اب ایک سال کے بعد میں حساب سے پائے یہ فورو خوالم کا حال ہے اور ہم یہ پرستوں کا کیا حال ہوگا کہ ہمائی دلیسی تانگیں پسل رہی ہے انگریزوں کو دیکھ کر خبر نے صحیح فرما رہا تھا کہ جدید وضع کی سانچے میں ڈلتے جاتے ہیں ہمارے طور پر یہ خیبہ ڈلتے جاتے ہیں بڑک رہا ہے کچھ اس جوش سے تنوری فرن کہ دین کے برفوں کی تو دیتے گلتے جاتے ہیں دیار غربوں کی مٹی کو چیسے چھکنی ہے کہ اچھے چیسے میں پاؤں پسلتے جاتے ہیں اوہی ماں کیا گادو ہے انگریز پا یورپی تردیب کے پاس کیا گادو خیر وہ بشرحابی والی بات ہے بشرحابی کی بات سے چلی تھی کہ مورید اخواب نے دیتا حضرت کیا گزری تو حضرت عباس کے واقعی کی طرف انتقال دین ہوا کہا کیا گزری کہا کہ جب میری پیشی ہوئی ہو اجمالی حساب ہوا تو ایسی ڈانٹ پڑی کہ میں نے کہا کہ اب جہنم میں بھیجنے کا حکم صادر ہونے والے ہیں کہا کہ ایک تھوڑا سا وقت پارا میں نے کہا تو آرڈر ہے اور اس شاہ انشاء آرڈر کو کون توٹ سکتا ہے یوم اللہ تم لکو نفس اللہ نفس انشاء اجمالی طرح کوئی نفس کسی کے کام نہیں آتا عمل اس کے بعد اللہ کی طرف سے اطلاع آئی کہ ہاں تیری ایک ایک نیکی ہے جو ہم نے اب تک تمہیں نہیں بتلائی اور وہ ہمارے نزیق مقبول ہیں اس کی برکت سے ہم حکم دیتے ہیں کہ جنت میں جاؤ پھر فرشتوں کے استقبال میں گئے قابونی کی کیا ہے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ دن کے وقت تو دجلے دریا میں وضو کرنے کیلئے بیٹھ گیا اور جب تمہیں نگاہ ڈالی تو تیری نیچے امام احمد بن حنبل عالم دین رسول اللہ جس کی صفت آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ باغ